اسلام علیکم پیشے خدمت ہے امبر ناغ ماریا سیریز کی اگلی کہانی پریسرار سگنل اسٹمبول پہنچ کر ناغ ایک مال بردار انگریزی جہاز پر سوار ہو کر لندن کی طرف روانہ ہو گیا کلرک نے کہا اگر آپ کا لندن جانا بہت ضروری ہے تو پھر ایک ہی صورت ہے وہ کون سی ناغ نے پوچھا کلرک نے کہا آپ جے تھومسن والوں سے مل لیں ان کا ایک بیری جہاز کل رات لندن کو جا رہا ہے ہو سکتے ہیں اس جہاز میں آپ کو جگہ مل جائے صرف اسی صورت میں آپ لندن جا سکتے ہیں ناغ وہاں سے نکل کر ٹیکسی میں سوار ہو کر سیدھا جے تھومسن کے دفتر میں پہنچ گیا وہاں اس نے مینجر سے بات کی اور کہا کہ وہ پانچ سزار روپے دینے کو تیار ہے اس کا لندن جانا بہت ضروری ہے وہاں اس کی ماں سخت بیمار ہے مینجر نے کہا وہ تو ٹھیک ہے میسٹر لیکن ہم کسی مسافر کو ساتھ نہیں لے جا رہے کیونکہ راستے میں خطرہ ہے جرمن جنگی آپ دوزیں مال بردار جہازوں کو بھی تار پیڈو مار کر ڈبو رہی ہیں ناغ نے کہا یہ میری زندگی اور موت کا سوال ہے مینجر صاحب جہاں آپ جا رہی ہیں وہاں مجھے بھی لے جائیں میں آپ کے ساتھ ہی اپنی زندگی کو دعو پر لگانا چاہتا ہوں اگر میری قسمت اچھی ہوئی تو لندن پہنچ جاؤں گا مینجر نے کہا ٹھیک ہے آپ زید کرتے ہیں تو آپ کو لے جانے پر تیار ہوں شکریہ ناغ نے اسی وقت مینجر کو پانچ ہزار روپے ادا کر دیے بندرگاہ پر یہ مال بردار جہاز ایک الگ جیٹی پر کھڑا تھا رات کو سارے شہر میں بلیک آؤٹ تھا کیونکہ استمبول پر بھی ایک طرح سے جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے جہاز کافی بڑا تھا اور اسے سیاہ رنگ کر دیا گیا تھا شب کے اندھیرے میں وہ ایک بہت بڑا جہاز لگ رہا تھا اندر کہیں کہیں بڑی ہی مدم ڈھکی ہوئی روشنیاں ہو رہی تھی ناغ کو مینجر نے دیکھ لیا وہ اسے ساتھ لے کر جہاز پر چلا گیا اس نے دوسری منزل پر ایک چھوٹا سا کیبن کھول کر کہا مسٹر ناغ یہ آپ کا کیبن ہے مجھے امید ہے کہ آپ زیادہ وقت اپنے کیبن میں ہی رہیں گے کیونکہ جنگ کا زمانہ ہے اور پھر ہمیں اس جہاز پر کسی مسافر کو ساتھ لے جانے کی اجازت بھی نہیں ہے ناغ نے کہا آپ بالکل فکر نہ کریں میں زیادہ وقت اپنے کیبن میں گزارنے کی کوشش کروں گا آدھی رات کو جہاز نے ایک ہلکا سا ویسل دیا اور اس کے سارے انجن سٹارٹ ہو گئے انجنوں کی دھمک ناغ اپنے کیبن کے فرش پر پوری تنہا محسوس کر رہا تھا جہاز نے آہستہ آہستہ بندرگاہ کو چھوڑنا شروع کر دیا ناغ دن بھر کا تھکا مارا تھا وہ بستر پر لیٹتے ہی سو گیا اس کی آنکھ کھلی تو اس نے شیشے کے گول سراخ میں سے دیکھا باہر گہرے نیلے سمندر پر سورج کی روشنی پھیلی ہوئی تھی ناغ کو یہ سنہری روشنی بڑی پیاری لگی وہ اپنے کیبن میں ہی بیٹھا رہا اس نے موہا دھو کر دوسرے کپڑے بدلے اور کرسی پر بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگا تھوڑی دیر میں مینجر اس کے پاس آ گیا اس نے ناغ کو سلام کیا اور مسکراتے ہوئے بولا مسٹر ناغ صبح بخیر رات آرام سے سوئے ناغ نے کہا مجھے تو بلکل ہوش نہیں رہی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کیا آپ نے مجھے اس جہاز پر سفر کرنے کی اجازت دے دی اگر آپ اجازت نہ دیتے تو میں کبھی اپنی منزل پر نہ پہنچ سکتا تھا مینجر نے مسکر آ کر کہا مسٹر ناغ ابھی منزل بہت دور ہے ابھی ہم میں سے کوئی بھی اپنی منزل پر نہیں پہنچا خطرہ ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے بہیرہ روم میں جرمنوں کی تباہ کو نابدوزیں چکر لگاتی پھرتی ہیں ان کا گولہ کسی وقت بھی ہماری جہاز کو تباہ کر سکتا ہے ناغ نے کہا وہی ہوگا جو خدا کو منظور ہوگا اس وقت تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں ناشتہ کہاں جا کر کروں کیونکہ مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے مینجر بولا ناشتہ آپ کو ابھی مل جائے گا اتنے میں ایک ملازم ناشتے کی ٹری لے کر اندر آ گیا اس میں مینجر کے لیے بھی ناشتہ تھا دونوں ناشتہ کرتے اور بات نہیں کرتے رہے ناغ نے پوچھا کیا میں کسی وقت بھی اپنے کیبن سے نکل کر باہر چہل قدمی نہیں کر سکتا مینجر نے کہا کیوں نہیں اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو شام کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ڈیک پر جا کر ٹہل سکتے ہیں مگر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ٹیک کے پچھلے حصے میں ہی رہیں جہاز کے اگلے حصے میں جانے کی کوشش نہ کریں ایسا ہی کروں گا آپ فکر نہ کریں مینجر نے کافی بنا کر خود بھی ایک پیالی لی اور ایک پیالی ناغ کو دے کر کہا مسٹر ناغ آپ کا نام کچھ پریسرار سا لگ رہا ہے کیا آپ انڈیا کے رہنے والے ہیں ناغ نے کہا جی نہیں میں مصر کا رہنے والا ہوں میرا باپ مصر میں جڑی بٹیوں کا کاروبار کرتا تھا آپ کی والدہ کھیلی لندن میں رہتی ہیں کیا جی نہیں وہاں میرا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے خوب خوب کچھ دیر باتیں کرنے اور کافی کی پیالی خالی کرنے کے بعد مینجر چلا گیا ناغ دوپہر تک کیبن کے بستر پر لیٹا کبھی کتاب پڑھنے لگتا اور کبھی گول چیشے والے پورٹ ہول میں سے باہر سمندر کی نیلی نیلی لہروں کا نظارہ کرنے لگتا دوپہر کا کھانا بھی اسے کیبن میں دیا گیا اس نے دیکھا کہ یہاں کئی بڑی بڑی پیٹیاں اور لکڑی کے صندوق اور بوریاں ایک دوسرے کے اوپر لگی ہوئی تھی دو تین مزدور قریب بیٹھے سگرٹ پی رہے تھے اتنے میں ایک اندھا آدمی سر پر ہیٹ لگائے کالے سوٹ میں ملبوس ہاتھ میں چھڑی لیے اوپر آیا اور چھڑی سے راستہ تلاش کرتا ہوا ڈیک پر ٹہلنے لگا اتنے میں مینجر بھی وہاں آ گیا وہ کچھ دیر اس نابینا سے باتیں کرتا رہا دونوں مسکراتے رہے مینجر نے ناگ کو دیکھ لیا تھا پھر وہ ناگ کے پاس آ گیا نابینا بیک آدمی کی مدد سے سیریاں اتر کر نیچے چلا گیا تھا ناگ نے مینجر کو اسلام کیا مینجر نے ہنس کر کہا کہو مسٹر ناگ چہل قدمی کیسی رہی ناگ نے کہا جناب آپ کی مہربانی سے سیر کر رہا ہوں ورنہ کیبن میں بیٹھے بیٹھے تو میں لکڑی کا بت بن گیا تھا پھر ناگ نے پوچھا یہ نابینا صاحب کون تھی مینجر نے کہا یہ اصل میں فرانس کے ایک بہت بڑے سوداگر ہیں جو انگریزوں کو جنگلی سامان سپلائی کرتی ہیں کیا یہ بھی لندن جا رہے ہیں جی نہیں یہ راستے میں ایک جگہ اتر جائیں گے انہیں سپین جانا ہے بہت خوب کیوں کیا بات ہے مسٹر ناگ کچھ نہیں یوں ہی پوچھ رہا تھا پھر وہ موسم کی بات نہیں کرنے لگے اصل بات یہ تھی کہ ناگ کو اس نابینا شخص کو دیکھ کر دل میں کچھ شخصہ پیدا ہوا تھا وہ اسے ایک پورسرار آدمی معلوم ہوا تھا لیکن ناگ نے ایسا خیال دل سے نکال دیا کچھ دیر ڈیک پر ٹہلنے کے بعد وہ نیچے اپنے کیون کی طرف آ گیا ایک راہداری سے گزرتے ہوئے اس نے بائیں جانب ایک چھوٹے کیون کا دروازہ تھوڑا سا کھولا دیکھا ناگ نے یوں ہی اندر جھانکا تو وہ دم بخود رہ گیا اندر نابینا شخص میز پر بیٹھا بڑی تیزی سے لکھ رہا ہے تو یہ اندھا نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر اندھا بنا ہوا ہے ناگ ایک دم چوکس ہو کر آگے بڑھا اور اپنے کیون میں جانے کی بجائے سیدھا مینجر کے کیون میں آ گیا وہ مینجر کو ساری بات بیان کر دینا چاہتا تھا لیکن مینجر کے دروازے پر پہنچ کر وہ روک گیا اس نے سوچا کہ بجائے مینجر کو بتانے کے اسے خاموش رہ کر اس نکلی اندھے کی حرکات کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وصل میں کون ہے اور کس مقصد کو لے کر اس جہاز پر سوار ہوا ہے ناگ اپنے کیابن میں آ گیا اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور پھر ایک دم سے اپنی کائیہ پلٹ لی وہ ایک چھوٹے سے سیاہ سامپ میں تبدیل ہو کر دروازے کی نیچے سے نکلا اور رہداری کے فرش پر رنگتا ہوا نکلی اندھے کی کیابن میں داخل ہو کر دیوار کے ساتھ ساتھ رنگتے ہوئے ایک علماری کے اوپر جا کر بیٹھ گیا اور نکلی اندھے کو گوھر سے دیکھنے لگا نکلی اندھے نے کاغذ دراز میں بند کیے اٹھ کر کیابن کا دروازہ اندر سے بند کر کے چٹکنی چڑھائی اور علماری میں سے ایک چھوٹا سا وائلس سیٹ نکال کر اس کا ایریل باہر نکال کر سگنل دینے لگا وائلس میں سے کسی کی ہلکی سی آواز سنائی دی ہیلو چارلی ہیلو چارلی نکلی اندھے نے مو آگے کر کے آہستہ سے کہا ہیلو چارلی سپیکنگ دین آٹھ بجے نیلا سمندر جبرالٹر اچانک دروازے پر کسی نے آہستہ سے دستک دی نکلی اندھے نے جلدی سے وائلس سیٹ بند کر کے علماری میں رکھا اور کرسی سے ٹہلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا دروازہ کھلا تو سامنے منیجر کھڑا تھا معافی چاہتا ہوں مسٹر فرانسو میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ اگر آپ صبح کافی پینا پسند کریں گے تو ہمارے پاس فرانسیسی کافی ختم ہو گئی ہے کیا انگریزی کافی ٹھیک رہے گی نکلی اندھے نے جلدی سے دروازہ بند کر گئے اندر سے کفر لگا دیا ڈھکی ہوئی ٹیبل لیم کو جلایا اس کی دھیمی دھیمی نیم دائرے میں پڑھنے والی روشنی بڑی مدھم تھی اس روشنی میں نکلی اندھے نے ایک بار پھر وائلس سیٹ نکال کر سگنل دینے شروع کر دیئے ناغ نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی دوسرے جہاز یا آپ دوز کو سگنل دے رہا تھا اپنا کام ختم کرنے کے بعد اس نے اتمنان کا گہرہ سانس لیا اور اینک اتار کر بستر پر لیٹ گیا پھر اس نے ٹیبل لیم کی روشنی اپنے کتاب کی طرف کی اور اسے پڑھنا شروع کر دیا ناغ خاموشی سے سانپ کے روپ میں علماری کے اوپر بیٹھا رہا کچھ دیر بار نکلی اندھا سو گیا اس کے ہلکے ہلکے خراتے کیبن کی فضا میں گونجنے لگے سانپ خاموشی سے اترا اور فرش پر رینگتے ہوئے کیبن سے باہر نکل گیا اپنے کیبن میں داخل ہونے کے بعد ناغ نے پھر انسانی شکل اختیار کر لی اور بستر پر لیٹ کر اس نکلی اندھے کے بارے میں سوچنے لگا بار بار ایک ہی خیال اس کے ذہن میں آتا تھا کہ وہ ایک خطرناک جاسوس ہے جو جرمنوں سے ملا ہوا ہے اور این ممکن ہے کہ وہ کسی جرمن آپ دوست کو جہاز کے بارے میں اطلاع دے رہا ہو دن چڑھا تو مینیجر ناشتہ کرنے اس کے کیبن میں آ گیا ناشتے پر ناغ نے کہا ہمارا جہاز جبرالٹر کب پہنچے گا مینیجر نے کہا کل تیسرے پہر پہنچ جائے گا اس کے بعد اس کے بعد وہاں سے دوسرے روز صبح صبح لندن کی طرف روانہ ہو جائے گا اس سمندر کو بہیرہ روم کہتے ہیں نا ہاں مگر کیوں کچھ نہیں اچھا یہ بتائیے کہ اس جہاز میں کیا اس نابینہ سوداگر کا مال بھی جا رہا ہے مینیجر نے کہا کیوں نہیں اس کا کروڑوں روپے کا مال جا رہا ہے کیا اس مال کی ساری رقم اس نے وضول کر لی ہے ہاں یہ سارا مال انگریزی حکومت نے اس سے خرید کر سارے پیسے ادا کر دی ہیں مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو ناغ نے کہا مینیجر یہ اندہ سوداگر دشمن کا جاسوس ہے اور اس جہاز کو بہیرہ روم میں سخت خطرہ ہوگا مینیجر نے کچھ لمحے کے لیے ناغ کے چہرے کو گوھر سے دیکھا اور پھر زور سے کہکہ لگا کر ہنس پڑا مسٹر ناغ شاید تم مسٹر فرانسو کو نہیں جانتے تمہیں ان کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر فرانسو اتحادیوں کے گہرے دوست ہیں بڑے خاندانی اور بڑے شریف سوداگر ہیں ان کا کروڑوں کا کاروبار ہے پھر بھلا ان کو جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے ناغ نے کہا مینیجر صاحب جاسوسی صرف پیسوں کے لیے ہی نہیں کی جاتی اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں مینیجر بولا مگر مسٹر فرانسو کا جرمن سے کوئی تعلق نہیں وہ فرانس کا رہنے والا ہے اور فرانس پر جرمنوں نے قبضہ کر رکھا ہے پھر بھلا اسے جرمنوں سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے ناغ نے کہا اگر میں آپ کو اس بات کا ثبوت مہیا کر دوں کہ یہ اندھا نکلی ہے اور جاسوس ہے اور دشمن کو اس جہاز کے بارے میں سگنل دیتا ہے پھر تو آپ مان جائیں گے مینیجر ایک پل کے لیے سنجیتا ہو گیا مسٹر ناغ آپ ہوچ میں ہیں نا اور وائلس سیٹ سامنے رکھے دشمن کو خفیہ سگنل دیتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے مینیجر خاموش ہو گیا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے ناغ نے کہا میں ثبوت پیش کر سکتا ہوں کس قسم کا ثبوت مینیجر نے پوچھا ناغ بولا اس اندھے سوداگر کی علماری میں وائلس سیٹ پڑا ہے چل کر دیکھ لیں یہ نہیں ہو سکتا مسٹر ناغ جناب آپ تلاشی لے لیں چل کر ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا مینیجر چپ ہو کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا میں ابھی جا کر تلاشی لیتا ہوں مینیجر اسی وقت اپنے کیبن میں گیا اس نے پسٹول نکال کر جیب میں ڈالا اور سوداگر کے کیبن کی طرف روانہ ہو گیا پھر رکھ کر سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے ناغ کو مگالتہ لگ گیا ہو اور وہاں کوئی وائلس ایٹ نہ ہو پھر تو بڑی بیزتی کی بات ہوگی پھر کیا کرنا چاہیے مینیجر نے فیصلہ کیا کہ کسی طرح سے سوداگر فرانسوں کو اس کے کیبن سے باہر نکال کر علماری کی تلاشی لینی چاہیے مینیجر واپس اپنے کیبن میں چلا گیا اس نے جہاز کے کپتان کو فون کر کے ساری بات بیان کر دی جہاز کا کپتان پہلے تو پریشان ہوا پھر ہنسکر بولا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا آپ کو غلط اطلاع ملی ہے مینیجر نے کہا سر ہمیں تلاشی لینے میں کیا عذر ہو سکتا ہے جہاز کے تحفظ کے پیشے نظر ہم مسٹر فرانسوں کی عدم موجودگی میں اس کے کیبن کی تلاشی بڑی آسانی سے لے سکتی ہیں ٹھیک ہے میری طرف سے تمہیں اجازت ہے مینیجر نے کسی بہانے سے اندھے سوداگر کو کپتان کے پاس بھیجوا دیا کپتان نے اسے باتوں میں لگا دیا اور مینیجر سیدھا ناگ کے پاس آیا اور اسے ساتھ لے کر سوداگر کے کیبن کا دروازہ خفیہ چابی سے کھول کر اندر آ گیا ناگ نے علماری کی طرف اشارہ کر کے کہا اس علماری میں وائلس ہیٹ پڑا ہوا ہے مینیجر کے پاس علماری کی خفیہ چابی بھی تھی اس نے جلدی سے چابی لگا کر علماری کھولی اور ساری علماری کی دوبارہ تلاشی لی مگر وہاں وائلس ہیٹ بلکل نہیں تھا مینیجر نے ناگ کی طرف دیکھ کر کہا مسٹر ناگ آخر تم نے مجھے شرمندہ کھرایا کپتان کیا کہے گا میں نے کہتا تھا کہ تم نے کئی خواب دیکھا ہے یہ سوداگر ایک معزز شخص ہے اور جرمنوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ناگ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا وائلس ہیٹ کہاں چلا گیا وہ کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے سوداگر کو وائلس اس علماری میں دوبارہ رکھ کر تالہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے مینیجر نے کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر اب وائلس ہیٹ کہاں ہے ناگ بولا ہمیں سارے کیبن کی تلاشی لینی چاہیے اس نے ضرور اسے کسی دوسری جگہ چھپا دیا ہے مینیجر نے سارے کیبن کی تلاشی لی ناگ نے بھی ایک ایک چیز کو اُلٹ پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں وائلس کا نام و نشان تک نہ تھا مینیجر نے ناگ کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا مسٹر ناگ اب زیادہ شرمندہ نہ کراؤ بہتر ہے واپس چلتے ہیں ناگ اپنے بستر پر لیٹ کر کیری سوچ میں گم ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اندھا سوداگر وائلس ہیٹ کہیں ایسی جگہ گم کر دے کہ وہ نہ ملے اس نے ضرور دھوکہ کیا ہے کیا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ مینیجر اس کی کیبن کی تلاشی لینے آ رہا ہے ناگ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اُدھر کپتان نے مینیجر کو بلا کر بوچھا وائلس ہیٹ ملا کیا جی نہیں کپتان نے پائپ سلگاتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں جا کر اپنا کام کریں اور ہاں آئندہ سے اس شخص ناگ کی کسی بات پر بھروسہ نہ کریں یا سر مینیجر شرم سار ہو کر اپنے کمرے میں چلا گیا دوسرے روز تیسرے پہر کے قریب جہاز جبرالٹر کی بندرگاہ پر جا کر لگ گیا اندھا سوداگر یہاں اتر گیا کیونکہ اسے اس جگہ اترنا تھا ناگ اسے چھڑی سے راستر ٹھولتے اپنے نوکروں کے ساتھ جہاز سے اترتے اور پھر ایک سفید رنگ کی خوبصورت گاڑی میں سوار ہو کر جاتے دیکھتا رہا مینیجر ناگ کے قریب ہی ڈیک کے جنگلے پر کھڑا تھا کہنے لگا خدا کا شکر ہے مسٹر فرانسو کو خبر نہیں ہوئی کہ میں نے اس کے کیبن کی تلاشی لی تھی ورنہ مجھے بہت شرمندگی ہوتی پھر وہ ناگ کی طرف دیکھ کر بولا تم نے تو میری بیزتی کروانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ناگ نے کہا میں اب بھی یہی کہوں گا کہ میں نے اس اندھے سودا کر اور اس نکلی اندھے کو کتاب پڑھتے کاغذ پر لکھتے اور وائلے سیٹ پر جرمن جہاز یا آبدوز کو خفیہ سگنل دیتے دیکھا ہے مینیجر نے ناگ کے مو پر ہاتھ رکھ کر کہا خدا کے لیے آئستہ بولو اگر کسی نے سن لیا تو وہ تمہارے ساتھ مجھے بھی جبرال ٹر کے پاگل خانے میں پہنچا دے گا جہاز کو اگلے روز صبح صبح مو اندھیرے وہاں سے چلنا تھا ناگ شام کو جبرال ٹر کے بازاروں کی سیر کرنے نکل گیا دل میں ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کسی جگہ ماریا یا امبر کی صورت نظر آ جائے جبرال ٹر کے بازاروں میں کافی رونک تھی قسم قسم کے ملکوں کے لوگ چل پھر رہے تھے سپاہی خاصی تعداد میں گھوم پھر رہے تھے ناگ گھومتے گھومتے شہر کے گنجان اور بہت ہی بارونک علاقے میں آ گیا اچانک اس نے ایک سفید رنگ کی عمارت کے آگے دوسری گاڑیوں میں اندھی سوداگر کی گاڑی کو کھڑے دیکھا وہ ضرور اس عمارت میں آیا ہے ناگ نے اس کا تاکوب کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک کونے میں جا کر لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے ایک دم سے انسان کی شکل بدل کر ایک بلبل کی شکل اختیار کی اور اڑتا ہوا اس عمارت کی دوسری منزل کی کھڑکی میں جا کر بیٹھ گیا جس کے نیچے نکلی اندھی کی شاندار گاڑی کھڑی تھی اس نے کھڑکی کے شیشے میں سے دیکھا کہ اندر ایک شاندار کالین بچھا تھا میز کرسیاں لگی تھی وہی اندھا سوداگر ایک کرسی پر بیٹھا دوسرے شک سے باتیں کر رہا تھا ناگ کو ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ کھڑکی کا شیشہ کافی موٹا تھا اس میں سے آواز باہر نہیں آ رہی تھی ناگ نے دیکھا کہ نکلی اندھے نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے کھول کر دوسرے آدمی کے سامنے میز پر بیچھا دیا دونوں کچھ دیر تک جھک کر اس کاغذ کو دیکھتے رہے شاید اس کاغذ پر کوئی نقشہ بنا ہوا تھا دوسرے آدمی نقشے پر جگہ جگہ نشان لگانے لگا پھر نکلی اندھے نے اٹھ کر اس شک سے ہاتھ ملایا کاغذ اس کے حوالے کیا آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا چھڑی ہاتھ ملی ہاتھ ملایا اور بڑے آرام سے چھڑی لہراتا کمرے سے باہر نکل گیا ناگ کھڑکی پر سے اڑ گیا وہ واپس سڑک پر آ گیا اور بجلی کے ایک کھمبے پر بیٹھ کر نکلی اندھے سوداگر کا انتظار کرنے لگا نکلی اندھا نیچے آ کر گاڑی میں سوار ہو گیا اس نے ڈرائیور کو اشارہ کیا شاندار گاڑی چل پڑی گنجان بازار میں سے نکل کر وہ شہر کی چوڑی چکلی سڑک پر سمندر کے ساتھ ساتھ ایک طرف کا روانہ ہو گئی ناگ بھی پرندے کی شکل میں اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر اڑتا جا رہا تھا گاڑی کافی دور جا کر ایک بڑے سے خوبصورت محل کے دروازے میں داخل ہو گئی یہ جگہ اس نکلی اندھے کا اپنا مکان تھا شاید کیونکہ وہاں پہنچنے کے بعد گاڑی گے راج میں چلی گئی اور وہ خود لاتھی ٹیک تھا اپنے ناکروں کی مدد سے اوپر اپنی خوابگاہ میں آ گیا ناگ کچھ دیر اس کی خوابگاہ کی کھڑکی میں بیٹھا اس کی نکلوں حرکت دیکھتا رہا وہ کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گیا تھا ناکر نے چائے لاکر دی اس نے چائے لی ناکر کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور اٹھ کر دروازہ بند کر گئی اندر سے چٹکنی لگائی اور کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا اس نے اپنا اندو والا سیاہ چشمہ اتار رکھا تھا اور وہ کھڑکی میں سے گردن باہر نکال کر آسمان کو بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا پھر اس کی نظر ایک بلبل پر پڑی جو اس کی کھڑکی پر بیٹھی اسے گوھر سے دیکھ رہی تھی ناکریند نے ہاتھ آگے بڑھا کر بلبل کو پیار کرنے کی کوشش کی ناکر جلدی سے پرے ہٹ گیا ناکریند نے اندر سے دبل روٹی کا ٹکڑا لا کر اس کے آگے ڈالا بھلا ناک اس پندے میں آنے والا تھا ناکریند نے سوچا کہ اسے کوئی کرامہ دکھانی چاہیے اس نے ایک دم سے سامپ کا روح بدلیا اب ناکریند کے سامنے ایک سیاہ سامپ اپنا پھن لہر آ رہا تھا وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا ناکر دوبارہ بلبل بن گیا اور ہوا میں اڑ گیا کچھ دور آسمان پر جا کر ناکریند نے پیچھے گھوم کر دیکھا ناکریند اپنی آنکھوں کو بار بار مل رہا تھا اس نے ابھی ابھی جو کچھ دیکھا تھا اسے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا ناکریند اڑتا اڑتا سیدھا بندرگاہ پر اپنے جہاز پر آ گیا اس وقت شام کا اندھیرہ کافی پھیل گیا تھا ڈیک پر بہت کم لوگ تھے ناکریند ایک ہونے میں جا کر پھر سے انسانی شکل میں آ گیا وہ ابھی کیون کا تالہ کھول کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ مینیجر مسکراتا ہوا آیا اور بولا کہو مسٹر ناک جبرالٹر شہر کی خوب سیر کی ناکریند نے پہلے سوچا کہ اسے نقلی اندے کے بارے میں سب کچھ بتا دی پھر خیال آیا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ مینیجر اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کرے گا بلکہ الٹا اسے پاگل سمجھنے لگے گا چنانچہ وہ خاموش رہا مینیجر نے کہا بھئی کیا بات ہے آج تم بہت خاموش ہو ناک نے کہا نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ذرا تھک گیا ہوں سیر کرتے کرتے مینیجر نے کہا فکر نہ کرو ابھی ناکر کھانا لے کر آ رہا ہے ساتھ گرم گرم کافی بھی ہوگی میں بھی کھانا تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا تمہاری طبیعت کافی پی کر اور کھانا کھا کر ترو تازہ ہو جائے گی ناک نے مینیجر کا شکریہ دا کیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں میں کنگی کرنے لگا ناکر کھانا لے کر آ گیا دونوں نے مل کر کھانا کھایا مینیجر اسی اپنے اگلے سفر کی باتیں بتاتا رہا کہ ان کا جہاز کہاں کہاں سے گزرے گا اب ہماری سفر کا سب سے خطرناک مرحلہ گزرنے والا ہے ہم جس سمندر سے اب گزریں گے وہاں جرمن آپ دوزوں کا برہر ڈر ہے لیکن خدا نے چاہا تو ہم خیر خیریت سے گزر جائیں گے ناک نے بوچھا کیا ان جرمن آپ دوزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے جہاز پر بھی کوئی توپ کھانا وغیرہ ہے مینیجر بولا کاش ایسا ہوتا حقیقت یہ ہے کہ یہ جہاز ایک پرانا ڈچ جہاز ہے اور اس پر توپ لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی اصل میں یہ سکندریہ سے انڈونیشیا تک سفر کرتا تھا لندن یہ پہلی بار جا رہا ہے ناک نے کہا اور اگر جرمن آپ دوز نے اسے غرق کر دیا تو کیا ہوگا مینیجر نے کہا خدا نہ کرے ایسا ہو لیکن اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ جہاز کو کسی نہ کسی طرح کھینچ کر ساحل پر لے جائیں اور اگر آپ ایسا نہ کر سکیں اور جہاز غرق ہو گیا تو کیا ہوگا تو پھر ہمارے جہاز پر چار کشتیاں موجود ہیں ہم سب لوگ ان چاروں کشتیوں میں آسانی سے بیٹھ کر سفر کر سکیں گے ناک نے کہا میرا خیال ہے جرمن ہمیں کشتی میں سفر نہیں کرنے دیں گے ان کی مشین گنے ہمیں اڑا کر رکھ دیں گی مینیجر نے تڑپ کر کہا بھائی تم یہ منحوس باتیں کیوں کر رہی ہو اس لئے کہ میں نے اس اندیج آسوس کو دشمن کے ساتھ وائللس پر باتیں کرتے دیکھ لیا تھا اور اب بھی شہر میں جا کر دیکھا ہے کہ وہ ایک سفید عمارت میں کسی پولیس رار شخص کو نقشہ دکھا کر اسے گفتگو کر رہا تھا مینیجر اٹھ کر کھڑا ہو گیا مسٹر ناک مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ ہمارے ایک معزز دوست کی بہزتی کر رہی ہو اور اس پر قوام خوا ایک ایسا سنگین الزام لگا رہی ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ناک بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ بھی غصے میں آ گیا تھا کہنے لگا مسٹر مینیجر تم بھی میری بات گوھر سے سن لو جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں اگر کھلے سمندر میں جا کر اس جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو تم میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ سکے گا مینیجر نے کہا اور ہمارے ساتھ تم بھی زندہ نہ بچ ہوگی ناک بولا اس بات کو بھول جاؤ شاید اس جہاز پر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو زندہ بچے گا مینیجر نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور یہ کہہ کر کیابن سے باہر چلا گیا مسٹر ناک تم بیکار باتیں کر رہے ہو اور ایسی باتیں سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے ناک غصے میں دیر تک فرش پر ادھر سے ادھر ٹہلتا رہا اسے بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ یہ لوگ خوامخواہ آنکھوں پر پٹی باندے بیٹھی ہیں اور معاملے کو حقیقت کی روشنی میں نہیں دیکھتے آخر وہ خود ہی تھنڈا ہو گیا اور یہ سوچ کر بستر پر لیٹ گیا کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے اس مینیجر نے مجھ پر جہاز میں سیٹ دے کر احسان کیا تھا میں اس کے احسان کا بدلہ اس کے جہاز اور جہاز کے عملے کو بچا کر دینا چاہتا تھا مگر یہ شخص بدنصیب ہے اور خود ہی موت کے موں میں جا رہا ہے پھر وہ کیا کر سکتا ہے ناک کو پورا یقین تھا کہ اس جہاز کو بہیرہ روح میں تبا کر دیا جائے گا آدھی راہ تک ناک جاگتا رہا اور پھر سو گیا پچھلے پہر مو اندھیرے اس کی آنکھ کھل گئی جہاز کے انجن چل رہے تھے اور کیابن کے فرش پر ہلکا ہلکا لرزہ داری ہو گیا تھا اس نے شیشے والے گول سراخ میں سے باہر جھانکا باہر صبح کی نیلی دھندلی سی روشنے پھیلی ہوئی تھی اس روشنے میں اس نے دیکھا کہ جبرال ٹر کے پہاڑ بہت دور رہ گئے تھے اور جہاز نیلے سمندر میں سفر کر رہا تھا ناک کروٹ بدل کر سو گیا دروازے پر کسی نے دستک دی مینجر صاحب نے سلام بولا ہے اور کہا ہے کہ ناشتے پر میں نہیں آسکتا دوپہر کے کھانے پر ضرور آؤں گا ناک ہنس پڑا یہ مینجر طبیعت کا بڑا اچھا اور خوش اخلاق انسان تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ مینجر بہیرہ روم کے پانیوں میں جہاز کے ساتھ ڈوب جائے لیکن حالات اور واقعات جیسے رونما ہو رہی تھے ایسا لگتا تھا کہ یہ مینجر بچ نہ سکے گا ناک نے اکیلے ہی ناشتہ کیا اور کافی بنا کر پینے لگا کافی پیتے ہوئے اس کا خیال امبر اور ماریہ کی طرف چلا گیا سوچنے لگا جانے وہ لوگ کہاں ہوں گے کس سال میں ہوں گے کیا لندن میں ان سے ملاقات ہو بھی سکے گی یا نہیں کافی ختم کرنے کے بعد وہ دوبارہ بستر پر لیٹ کر پڑھنے لگا نوکر آ کر ٹری اور برطن واپس لے گیا کافی دیر تک ناک بڑھتا رہا پھر اسے نیند آ گئی جب وہ سو کر اٹھا تو کیبن کے سراکے شیشے میں سے بڑی چمکیلی روشنی اندر آ رہی تھی اس نے جھانک کر دیکھا جہاز بے حد نیلے سمندر میں سفر کر رہا تھا لہنے دور دور سے آ کر جہاز سے ٹکرا کر گزر رہی تھی آسمان بھی گہرا نیلہ اور شفاف تھا اجانک ناک کو خیال آ گیا کہ اگر اس لمحے جہاز کو تار پیڈو لگ جائے تو کیا ہوگا اس نے اس کیال کو دماغ سے جھٹک دیا اور اٹھ کر موہا دھونے لگا موہا دھو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے بالوں کو کنگی کی اور باہر جا کر چہل قدمی کرنے کی سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باہر مینجر ناکر کے ساتھ کھانا لیے کھڑا ہے اور مسکرا رہا ہے صبح بخیر میسٹر ناگ وہ اندر آ گیا ناکر نے میس پر کھانا لگا دیا مینجر نے ناکر سے ہاتھ ملا کر کہا بھائی مجھے امید ہے کہ تم نے میری باتوں کا برا نہیں منایا ہوگا ناکر نے بھی مسکرا کر کہا جناب میں بھول گیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری سخت باتوں کو بھول گئے ہوں گے بہرحال یہ خوشی کا دن ہے اور ہمیں اس روشن نیلے آسمان والے چمکیلے دن کی خوشی میں آج پیٹ بھر کر بتخ کا گوشت کھانا چاہئے میں نے آج کے کھانے کے لیے خاص طور پر ایک بتخ پکوائی تھی شکریہ ناگ نے مینجر کا شکریہ دا کیا اور وہ دونوں کھانا کھانے بیٹھ گئی کھانے پر وہ دونوں بڑی خوشدلی سے باتیں کرتے رہے کھانا ختم ہو گیا نوکر آ کر برتن لے گیا مینجر نے کافی بنائی دونوں کافی کی پیالیاں ہاتھ میں لے کر اس کے چسکیاں لینے اور ہلکی ہلکی باتیں کرنے لگے ناگ کرسی پر بیٹھا تھا مینجر اٹھ کر کیبن میں ٹہل ٹہل کر کافی کی چسکیاں لینے لگا بھولا جب میں بہت خوش ہوتا ہوں تو چل پھر کر کافی پیا کرتا ہوں وہ کہکہ لگا کر ہنس پڑا ناگ کا دھیان دوسری طرف تھا اس نے محسوس کہا کہ کہکہ لگانے کے بعد مینجر نے کوئی بات نہیں کی ناگ نے مینجر کی طرف دیکھا کہ وہ کیبن کے شیشے والے سراخ میں جھکا باہر سمندر میں کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے ناگ نے پوچھا معلوم ہوتا ہے اب روشن دن کا لطف اٹھا رہی ہیں مینجر نے کوئی جواب نہ دیا وہ اسی طرح کیبن کے سراخ پر جھکا باہر سمندر میں دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ سے پیالی خود بخود بستر پر گر پڑی ناگ نے جلدی سے آگے بڑھ کر پیالی اٹھائی ساری کافی بستر پر پھیل گئی تھی کیا بات ہے مسٹر مینجر ناگ نے پوچھا مینجر جواب دینے کے بجائے بڑی تیزی سے پیچھے ہٹا اور کیبن کے دروازے کی طرف پاگلوں کی طرح بھاگا اس کے موں سے ایک لفظ نہ نکل سکا ناگ اسے بھول گیا اس نے باہر سراخ میں سے جھانکا تو اس کا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا دور سمندر میں ایک عبدوز اوپر رہی تھی اب ناگ کے ہاتھ سے پیالی نیچے گر پڑی آخر وہی ہوا جس کا اسے خطرہ تھا یہ خوفناک عبدوز جرمنوں کی تھی اور وہ اس مالبردار جہاز کو تباہ کرنے کے لئے سمندر میں سے نکل کر سامنے آ گئی تھی وہ تیزی کے ساتھ کیبن سے نکل کر اوپر ڈیک پر آ گیا یہاں اس نے عبدوز کو گوھر سے دیکھا عبدوز یقیناً دشمن کی تھی اور جہاز سے کافی فاصلے پر تھی شاید وہ سمندر کی سطح پر آ کر بڑے اتمنان سے مالبردار جہاز کا جائزہ لے رہی تھی کیونکہ نقلی اندھے جاسوس کے سگنل سے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس جہاز پر کوئی توف وغیرہ نہیں ہے اس لئے وہ بے فکر ہو کر سمندر پر اوبھر آئی تھی ورنہ عبدوزیں اس طرح دشمن کے جہاز کو دیکھ کر سطح سمندر پر نہیں اوبھرا کرتی ادھر سارے جہاز پر ایک کھلبلی سی مچ گئی مینجر نے جا کر کپتان کو عبدوز کی اطلاع کر دی تھی کپتان دور بین لیے ڈیک پر آ گیا ناگ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اس نے مینجر سے کہا کیا میں نہ کہتا تھا کہ وہ نکلی اندہ جاسوس آپ دوز کو سگنل کر کے اطلاع دے رہا ہے مگر آپ میں سے کسی نے میری بات پر یقین نہ کیا کاش آپ میری بات کو سچ مان لیتے مینجر اور کپتان دونوں کے ہوش اڑ گئے تھے انہوں نے ناگ سے کہا خاموش ہمیں سوچنے دو مگر سوچنے کا وقت تو نکل گیا تھا اب تو کچھ کرنے کا وقت تھا اور یہ لوگ کر بھی کچھ نہیں سکتے تھے آپ دوز نے اچانک سمندر کے اندر جانا شروع کر دیا ناگ سمجھ گیا کہ آپ دوز اب حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے اس بات کو مینجر اور کپتان بھی سمجھ گئے تھے پریشان ہو کر نیچے کی طرف بھاگے شاید وہ جہاز کا رخ مورنے کی کوشش کرنے والے تھے انہوں نے جہاز کا رخ مور دیا جہاز دوسری طرف ہو گیا اور آپ دوز ایک دوسرے زاویے پر چلی گئی لیکن آپ دوز کو ایک بڑا آسان شکار مل گیا تھا اورتے ہی آپ دوز نے بھی اپنا رخ مور لیا تھا کیونکہ ابھی جہاز کو رخ مورے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ جہاز کے ڈیک پر کھڑے جہازیوں نے دور سے ایک سفید لکیر اپنے جہاز کی طرف بڑھتی دیکھی چاروں طرف ایک شور مچ گیا یہ لکیر اس تارپیڈو بم کی تھی جو آپ دوز نے جہاز کی طرف پھینکا تھا دو کشتیاں سمندر میں بڑی مشکل سے اتاری جا سکی تھی ان کشتیوں میں ملہوں نے چھلانگے لگانی شروع کر دی کشتیاں ڈولنے لگی تارپیڈو کی سفید لکیر آ رہی تھی اور پھر جہاز کو ایک اور بم لگا دوسرا بھیانک دھماکہ ہوا اور جہاز دوسری طرف کو گھوم گیا اس کے ساتھ ہی جہاز میں آگ لگ گئی اور اس کا اگلا حصہ سمندر میں گھرک ہو گیا جہاز کا پچھلا حصہ اوپر کو اٹھ گیا کسی کو کسی کا ہوشنا تھا ناگ نے دیکھا جہاز پر سے اتاری جانے والی باقی دو کشتیوں میں آگ لگ گئی تھی ملہوں نے سمندر میں چھلانگے لگا دی تھی ناگ جہاز کے اوپر اٹھے ہوئے اسے کی جانب جنگلے سے لگ کر کھڑا ہو گیا اس نے مینجر اور کپتان کو دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ اسے کہیں بھی نظر نہ آئے بچی ہوئی دونوں کشتیاں سمندر میں ایک طرف کو جا رہی تھی ناگ نے اسی وقت ایک پرندے کی شکل اختیار کی اور جہاز پر سے اڑ گیا اڑتا ہوا وہ ایک کشتی میں آ کر انسانی شکل میں آ کر بیٹھ گیا اس کشتی میں پندرہ آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور وہاں کوئی پچاس آدمی سوار تھی ان میں کپتان اور مینجر بھی تھا ناگ نے اسے آواز دی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا ہر طرف افرا تفریح مجھی تھی اتنے میں جرمن آبدوز کچھ فاصلے پر سمندر میں اُبھر آئی اس کے عرصے پر جرمن برین گنے لیا آ گئے اور انہوں نے کشتیوں کے مسافروں پر اندہ دند فائرنگ شروع کر دی ناگ نے چیخ کر کہا روکو روکو فائرنگ مت کرو لیکن اس کی آواز کون سن سکتا تھا جرمنوں کی فائرنگ سے کشتی کے مسافر ہلاک ہونا شروع ہو گئے اچانک جرمن آبدوز کی توپ نے گولے پھینکنے شروع کر دیے ایک گولہ کشتی کو آ کر لگا کشتی کے پر کھچے اُڑ گئے ناگ جلدی سے پرندہ بن کر آسمان میں اُڑنے لگا اس نے دیکھا کہ کشتی کے سارے مسافر سمندر میں ڈوب رہے تھے دوسرا گولہ دوسری کشتی پر جا لگا وہ کشتی بھی سمندر میں گرک ہو گئی اور اس کے مسافر سمندری لہروں میں ڈوبنے اُبرنے لگے جرمنوں نے آبدوز پر سے ڈوبتے مسافروں پر گولیاں برسانی شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے ساری کشتیاں اپنے مسافروں کے ساتھ سمندر میں ڈوب گئیں اب ایک اور تارپیڈو جہاز کو لگا ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور جہاز آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوبنے لگا پھر وہ گڑون کی بھیانک آواز کے ساتھ ڈوب گیا جہاز گرک ہو گیا سارے مسافر ڈوب گئے سمندر میں لہریں اُبریں پھر ہر طرف کاموشی چھا گئی جرمن آپ دوست پر سپاہی کھڑے اس تباہی کا تماشا دیکھ رہے تھے وہ تالیاں بجا بجا کر خوش ہو رہے تھے ناگ کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اسے سب سے زیادہ مینجر کی موت کا افسوس تھا وہ اڑتا اڑتا جرمن آپ دوست کے اوپر جا کر بیٹھ گیا اس نے ایک منٹ کے اندر اندر سامکی شکل اختیار کی اور جرمن سپاہیوں پر حملہ کر دیا دیکھتے دیکھتے اس نے چھ ساتھ سپاہیوں کو ڈس دیا وہ سارے کے سارے مار گئے باقی نیچے کو بھاگ گئے ناگ نے سوچا کہ وہ پرندہ بن کر سمندر کے اوپر زیادہ دیر تک سفر نہیں کر سکے گا اسے اس عبدوز میں سفر کرنا چاہیے پھر اسے خیال آیا کہ یہ جرمنوں کی عبدوز ہے اور وہ اگر اس عبدوز میں سوار ہو گیا تو لندن کبھی نہ پہن سکے گا اس خیال کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر پرندہ بن کر آسمان پر اڑنے لگا عبدوز نے سمندر میں گھتا لگا لیا تھا ناگ نے آسمان پر اڑتے ہوئے دیکھا سمندر ایک بار پھر پرسکون ہو گیا تھا ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کبھی کوئی جہاز نہیں تھا جہاز غرق ہو چکا تھا عبدوز سمندر کے اندر چلی گئی تھی اور ہر طرف کاموشی تھی ناگ نے ایک جانب کو اڑنا شروع کر دیا اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سمت کو اڑ رہا ہے مگر وہ اڑتا چلا جا رہا تھا سورج مگری میں گروب ہو رہا تھا سمندر پر سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی کافی دیر اڑنے کے بعد ناگ نے دور ایک جہاز کو دیکھا یہ بحری جہاز کافی بڑا تھا اور اس کے ڈیک پر توپیں بھی لگی تھی ناگ اس جہاز کی طرف اڑنے لگا جہاز پر پہنچ کر وہ اس کے عرشے پر جا کر بیٹھ گیا وہاں کچھ بحری ملہ اپنے اپنے کام میں لگے تھی ناگ نے محسوس کیا کہ وہ ایک امریک کی جہاز ہے ناگ نے فوراں انسانی شکل اختیار کر لی ایک ملہ نے ناگ کو عام شہری لباس میں دیکھا تو بڑا حیران ہوا کہ یہ شہری کہاں سے آگیا کیونکہ وہ فوجی جہاز تھا اس نے قریب آ کر بوچھا تم کون ہو کہاں سے آگئے ہو ناگ نے کہا مجھے اپنے کپتان کے پاس لے چلو میں اسے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں وقت کم ہے جلدی کرو ملہ نے ناگ کو پکڑ لیا اور شور مچا دیا دوسرے ملہ بھی آ گئی انہوں نے ناگ کو کابو میں کر دیا ناگ نے کہا بھائیو مجھے جلدی سے کپتان کے پاس لے چلو ملہ اسے کپتان کے پاس لے گئے اور کپتان نے ناگ کو گوھر سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا تم کون ہو جہاز میں کیسے سوار ہو گئے یہ تو جنگی جہاز ہے ناگ نے کہا جناب یہ وقت ایسی باتوں کا نہیں ہے اس سمندر میں قریب ہی ایک جرمن آبدوز چھپی ہوئی ہے اس نے برطانیہ کے ایک مالدار جہاز کو ڈبو دیا ہے اور اس کے سارے عملے کو گھرک کر دیا ہے جنوب مغرب کی جانب چل کر سمندر میں گولہ باری کریں جرمن آبدوز اسی جگہ ہوگی کپتان حیرانی سے ناگ کو دیکھ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ نوجوان کس قسم کی بیمائنی باتیں کر رہا ہے اس نے گھراتے ہوئے کہا مگر تم کون ہو ناگ نے کہا خدا کے لئے یہ ابھی مت پوچھیں اس کا جواب میں بعد میں دوں گا آپ آبدوز پر حملہ کریں لیکن یہاں بھی وہی ہوا جو پہلے والے جہاز پر ہوا تھا ناکی موت پر کسی نے اعتبار نہ کیا اور اسے پکڑ کر جہاز کے حوالات میں بند کر دیا ابھی اسے حوالات میں بند کیے چند منٹ ہی گزرے تھی کہ دور سمندر میں ایک سفید لکی روبری جو جہاز کی طرف بڑھ رہی تھی کپتان نے چیخ کر کہا جرمن آبدوز تارپیڈو آ رہا ہے جہاز کا رخ بدل دو فائر فائر یہ جہاز ایک بڑا جدید قسم کا جنگی جہاز تھا اس کا رخ فوراں بدل دیا گیا اور توپوں نے آبدوز پر گولہ باری شروع کر دی جہاز کے رخ بدل دیے جانے سے جرمن آبدوز کا تارپیڈو دور نکل گیا جہاز پر بڑی تباہ کن قسم کی آبدوز شکن توپے لگی تھی ان کی گولہ باری نے آبدوز کو پریشان کر دیا وہ سمندر کے نیچے ہی نیچے لگی لیکن گولے وہاں بھی پہنچنے لگے ایک گولہ آبدوز کی چھت پر آ کر لگا ایک دھماکہ ہوا اور آبدوز کی چھت پھٹ گئی چھت کے پھٹتے ہی پانی اندر جانا شروع ہو گیا آبدوز گھرک ہو گئی اس کا سارا تیل سمندر کی سطح پر آ گیا تیل کے دھبے دیکھ کر امریکی جہاز کے کپتان کو یقین ہو گیا کہ آبدوز گھرک ہو گئی ہے تھوڑی دیر بعد آبدوز کے ملاحوں کی لاشیں بھی سمندر کی سطح پر اُبھر آئیں کپتان نے اسی وقت حکم دیا حوالات میں سے نوجوان قیدی کو لاؤ ناگ کو کپتان کے سامنے پیش کیا گیا اس نے ناگ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے ناگ نے کہا ناگ کپتان نے پوچھا تم اس جہاز پر کیسے آ گئے ناگ نے کہا جادو کے ذریعے کیا مطلب کپتان نے حیرت سے پوچھا ناگ بولا مطلب یہ ہے کہ میں جادو جانتا ہوں میں مال بردار جہاز پر سوار تھا کہ اس جرمن عبدوز نے حملہ کر کے اسے ڈبو دیا میں وہاں سے جادو کے ذور سے آپ کے جہاز پر آ گیا اور آپ کو اس عبدوز سے خبردار کیا مگر کسی نے میری بات نہ سنی کپتان نے کہا تمہارا شکریہ نوجوان ہمیں خوشی ہے کہ تم ہمارے جہاز پر آئے اب اپنے جادو کے ذور سے یہ بتاؤ کہ کیا اس سمندر میں کوئی دوسری عبدوز بھی موجود ہے ناگ نے کہا میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا ابھی تو آپ سب سے پہلے مجھے کھانا کھلائیں کیونکہ مجھے سخت بھوک لگی ہے اس کے بعد میں آرام کروں گا کیونکہ میں سخت تھک گیا ہوں جب سو کر اٹھوں گا تو پھر آپ سے کوئی بات کروں گا کپتان نے مسکراتے ہوئے اپنے ماتحتوں سے کہا اس نوجوان کو بہترین کھانا کھلاؤ اسے بہترین کیبن میں لے جا کر بڑے آرام دے بستر پر سولا دو پیٹ بھر کر بہترین کھانا کھانے کے بعد ناگ نے ساری رات آرام کیا دوسرے دن وہ اٹھا تو بڑا ہشاش بشاش تھا کپتان خود اس کے کیبن میں آ گیا اور بولا نوجوان جادوگار کیا تم دشمن کی عبدوزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے تیار ہو ناگ نے کہا پہلے مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جہاز کہاں جا رہا ہے کپتان نے پوچھا تم کہاں جانا چاہتے ہو ناگ بولا میں لندن جانا چاہتا ہوں وہاں میری ماں بیمار ہے کپتان نے کہا ہم لندن ہی جا رہی ہیں ناگ نے کہا بڑی خوشی کی بات ہے تو پھر اب تم ضرور دشمن کے جہازوں کا اپنے جادو کے زور سے پتہ لگاؤ گے ناگ نے کہا ضرور لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے اور جس وقت میں عرشے پر آؤں یہاں اور کوئی نہ ہو کیا یہ شرط آپ کو منظور ہے کپتان نے کہا بلکل منظور ہے ناگ بولا بس پھر ٹھیک ہے آپ سارے لوگوں کو کہیں کہ وہ نیچے چلے جائیں اور آپ بھی نیچے چلے جائیں پندرہ منٹ کے بعد اوپر واپس آئیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دشمن کے جہاز کس مقام پر ہیں امریکی جہاز کے کپتان نے اسی وقت حکم دے دیا سب سپاہی نیچے چلے جائیں ایک دم ڈیک خالی ہو گیا ناگ وہاں بلکل اکیلہ رہ گیا وہ یہی چاہتا تھا کہ اسے انسان سے پرندہ بنتے کوئی نہ دیکھ سکے جب اس نے دیکھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے تو ایک دم سے اکاب بن کر جہاز کے عرشے سے اڑا اور آسمان میں پرواز کرنے لگا سمندر کے اوپر اڑتے اڑتے اکاب کافی دور تک نکل گیا اچانک اس نے نیچے گردن گھما کر دیکھا کہ ایک جرمن جہاز بڑھا چلا رہا ہے اکاب وہی سے واپس مڑا عرشے پر آ کر وہ پھر سے انسان کی شکل میں آ گیا اس نے نیچے جا کر کپتان سے ملاقات کی اور کہا ایک جرمن جہاز یہاں سے تھوڑی دور سمندر میں سفر کر رہا ہے میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امریکی جہاز کے کپتان نے ہنس کر کہا کیا اس جہاز پر بادوان تھے اصل میں وہ ناگ کا مزاک اڑانے کی کوشش کر رہا تھا ناگ نے اس مزاک کو محسوس کرتے ہوئے کہا مزاک کرنے کے ناکام کوشش نہ کریں اور اپنے ریڈار والوں سے کہیں کہ وہ اس جہاز کو دیکھنے کی کوشش کریں کپتان نے کہا میرا ریڈار تو اس جہاز کو ایک منٹ میں معلوم کرے گا سوال یہ ہے کہ کیا تم نے بھی اپنے جادو کے زور سے اس جہاز کو دیکھا ہے کہ نہیں ناگ نے کہا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بلکل سچ کہہ رہا ہوں اسی لیے آپ اپنے ریڈار والے سے کہیں کہ وہ اپنی سکرین پر جہاز کو دیکھنے کی کوشش کریں ابھی وہ یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ نیچے سے ایک ملہ نے چیخ کر کہا سر ابھی ابھی دشمن کا ایک جہاز نظر آیا ہے اتنا سن کر کپتان نے حیرانی سے ناگ کی طرف دیکھا اور نیچے چلا گیا ناگ بھی اس کے ساتھ ہی کیا نیچے جا کر کپتان نے ریڈار کی سکرین پر دیکھا تو ایک جہاز ان کی طرف بڑھ رہا تھا اس نے کہا فوراں توپوں کا رخ جہاز کی طرف کر دیا جائے اسی وقت ساری توپوں کا رخ جرمن جہاز کی طرف کر دیا گیا ناگ نے کہا اس جہاز پر سات توپے لگی ہیں میں نے اپنے جادو کے زور سے معلوم کیا ہے کپتان نے ناگ کا ہاتھ تھام کر کہا تم نے ٹھیک کہا فکر نہ کرو ہم دشمن کے جہاز کو سمندر میں گرک کر دیں گے ناگ نے کہا وہ بہت بڑا جہاز ہے میں نے اسے دیکھ لیا ہے اس کا مقابلہ پوری طاقت سے کرنا ہوگا کپتان نے کہا کوئی گھبرانے کی بات نہیں تم دیکھو گے کہ ہم اس جہاز کو اپنی توپوں کے گولوں سے بھسم کر کے رکھ دیں گے نیچے سے ایک انجینئر نے آ کر کہا سر جرمن جہاز نے ہمارے جہاز کو دیکھ لیا ہے اور وہ ہماری طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے کپتان نے چنگھار کر کہا جہاز کو جنگی پوزیشن میں لاکر اس پر گولہ باری شروع کر دو جہاز کی پوزیشن بدل دی گئی کپتان کے ساتھ ہی ناک جہاز کے عرشے پر آ گیا اسی وقت توپوں نے گولے اگلنے شروع کر دیے اب جرمن جہاز بلکل سامنے دور سمندر میں نظر آ رہا تھا اس نے بھی گولہ باری شروع کر دی دونوں طرف سے جنگ شروع ہو گئی لیکن امریکی جہاز کو پہل حاصل ہو گئی تھی اس نے گولہ باری پہلے شروع کر دی تھی ان کے گولے جرمن جہاز کے اوپر جا کر فٹنے لگے انہوں نے دوربین سے دیکھا کہ جرمن جہاز میں آگ لگ گئی تھی کپتان نے چیخ کر کہا گولہ باری تیز کر دو گولے ایک کے بعد ایک جانے لگے جرمن جہاز کے صحیح گولے سمندر میں گر رہے تھے کیونکہ انہوں نے صحیح فاصلہ نہیں ناپا تھا تھوڑی دیر بعد جرمن جہاز ڈولتا ہوا سمندر میں گرک ہو رہا تھا ناک اور امریکی کپتان جہاز کے عرشے پر کھڑے دشمن کے جہاز کو گرک ہوتے دیکھ رہے تھے جہاز گرک ہو گیا اس میں سے ایک بھی ملہ زندہ نہ بچا امریکی جہاز کے کپتان نے ناک سے کہا میرے ساتھ آؤ ہم دونوں ایک جگہ بیٹھ کر کافی پییں گے ناک نے سر ہلا کر رضا مندی کا اظہار کیا اور امریکی کپتان کے ساتھ نیچے اس کے کیبن میں آ گیا امریکی کپتان ناک سے اور معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا اور ناک صرف لندن پہنچنا جاتا تھا جہاں وہ ماری اور امبر کو تلاش کرنے کا خواہش مند تھا کیبن میں ان دونوں کے سیوار کوئی نہیں تھا امریکی کپتان نے خود ناک کے لیے کافی بنائی اور پیالاو سے پیش کرتے ہوئے کہا مسٹر ناک تم بڑی خوبیوں کے مالک ہو اگر تم پسند کرو تو میں لندن پہنچ کر تمہیں بحریہ کے محکمہ جاسوسی میں کام دلوا سکتا ہوں ناک نے سوچا کہ اسے لندن میں ہی رہنا ہے وہاں رہ کر امبر اور ماریہ کو تلاش کرنا ہے یہ اچھی بات ہے کہ اسے وہاں ناکری بھی مل جائے اس طرح وہ بڑے سکون کے ساتھ لندن میں رہ سکے گا اس نے کہا خوبیاں تو خیر مجھ میں ایسی کوئی نہیں ہے ہاں البتہ اگر تم مجھے ناکری دلوا دو تو بڑی اچھی بات ہوگی لیکن میری شرط ہوگی کونسی شرط کپتان نے پوچھا کام میں اپنی مرضی سے کروں گا یعنی جو کام مجھے پسند نہیں ہوگا نہیں کروں گا کپتان کچھ سوچ کر بولا میں کوشش کروں گا کہ وہ لوگ تمہاری شرط مان جائیں کپتان کافی کی پیالی میز پر رکھ کر اٹھا وہ جاتے جاتے مڑا اور بولا مسٹر ناک اگر تمہارا حساب یا تمہارا جادو تمہیں کسی اور جرمن تباہ کن جہاز کے بارے میں بتائے تو مجھے ضرور اطلاع کرنا ایسا ہی ہوگا کپتان چلا گیا جہاز کچھ روز سمندر میں بڑے سکون کے ساتھ سفر کرنے کے بعد بندرگاہ پر پہنچ گیا جہاز کچھ روز سمندر میں بڑے سکون کے ساتھ سفر کرنے کے بعد بندرگاہ پر پہنچ گیا کپتان ناک کو ساتھ لے کر وزارت داخلہ کے دفتر گیا اور ناک کا تعرف سیکریٹری محکمہ جاسوسی سے کروایا سیکریٹری نے بڑے گوھر سے ناک کی طرف دیکھا اور اپنی بڑی ہی خفیہ زبان میں جسے سوائے وزارت جاسوسی کے چند ایک آدمیوں کے دوسرا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا یار یہ تو مجھے کوئی لڑکا معلوم ہوتا ہے اس کی تم سفارش کر رہی ہو کپتان نے اسی خفیہ زبان میں کہا ٹھیک ہے مسٹر آسکر مگر اس کے گن دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے یہ آنے والے واقعات پہلے بتا دیتا ہے اب سیکریٹری نے اپنی زبان میں باتیں شروع کر دیں ناک ان کی خفیہ زبان سمجھ رہا تھا وہ خاموش رہا سیکریٹری نے کہا مسٹر ناک میں کپتان کی سفارش پر تمہیں اپنے ہاں کام کرنے کی دعوت دیتا ہوں مجھے امید ہے کہ تم ہمارے لیے بڑے قیمتی نوجوان ثابت ہوگے ناک نے کہا شکریہ مسٹر سیکری ناک کو سیکریٹری کا یہ انداز اچھا لگا کہ اس نے سیدھے سبھاؤ بغیر ناک کا امتحان لیے اسے کام پر رکھ لیا تھا دو تین روز گزر کے ناک کو ہزارت خارجہ کی عمارت میں ایک کمرہ مل گیا تھا وہاں وہ رہ رہا تھا دن میں وہ شہر کا چکر لگا کر امبر اور ماریے کو بھی ادھر ادھر دیکھ لیتا تھا ایک ہفتے بعد سیکری مسٹر آسکر نے ناک کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا ناک کمرے میں پہنچا تو سیکریٹری اٹھ کر اس سے ملا اس کے چہرے پر کچھ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اس نے ناک کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گھنٹی بجا کر کافی منگوائی کافی پیتے ہوئے سیکریٹری نے کہا مسٹر ناک تمہیں ایک بڑے اہم مشن کو پورا کرنا ہوگا یہ مشن خطرناک بھی ہے اور ضروری بھی اس میں ہمارے ملک اور قوم کی عزت کا سوال ہے ناک نے پوچھا مشن کیا ہے وہ بھی بتائیے سیکریٹری نے کہا انگلستان اور فرانس کے درمیان ایک 22-24 میل لمبا سمندر حائل ہے اس سمندر میں فرانس کے سائل کے قریب برطانیہ کا ایک جزیرہ ہے جس پر فرانس کے ساتھ ہی جرمنوں نے قبضہ کر لیا اس جزیرے میں تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں جزیرہ کوئی دو میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہے یہاں کے لوگ زیادہ تر کسان ہیں اور ہمارے وفادار ہیں مگر جرمنوں نے انہیں اپنے کابو میں کر رکھا ہے وہاں ہمارا کوئی باقاعدہ مشن کام نہیں کر رہا اس جزیرے کے شمال میں فرانس کے ساحل کی جانب ایک لائٹ ہاؤس ہے اس لائٹ ہاؤس کے نیچے ایک تیہ کھانا ہے جہاں ہماری نئی عبدوز کا نقشہ دفن ہے ہمیں اس نقشے کی اس وقت بہت ضرورت ہے کیونکہ وزارت جنگ وہ نئی عبدوز بنانا چاہتی ہے تاکہ جرمنی کی تباہ کون عبدوزوں کا مقابلہ کیا جا سکے تمہیں اس جزیرے پر جا کر وہ نقشہ لانا ہوگا ناک بڑے گوھر سے سیکٹری کی بات نے سن رہا تھا ایک لمحے کے لئے وہ خاموش ہو گیا پھر اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ نقشہ کس جگہ ہے سیکٹری نے کہا تمہارے ساتھ میس ایمیلی جائے گی وہ اس جزیرے میں لائٹ ہاؤس پر ملازمت کر چکی ہے ایک خفیہ عبدوز آدھی رات کو تمہیں اس جزیرے کے جنوبی ساحل پر جا کر اتار دے گی آگے تمہارا کام ہوگا تمہارے پاس ایک وائرلس ہیٹ ہوگا تم ایک خاص فریکونسی پر ہر رات بارہ بجے ہم سے بات کر سکو گے کیا اور کچھ پوچھنا پسند کرو گے ناغ اور کیا پوچھتا وہ خود بھی چاہتا تھا کہ ذرا کسی مہم پر نکلے کچھ زندگے میں دلچسپی اور حرکت پیدا ہو ویسے وہ ان لوگوں کے لئے کام کرنا چاہتا تھا اسے یہ لوگ پسند آئے تھے ان کا سلوک ناغ کے ساتھ بہت اچھا تھا ناغ نے مسکرا کر کہا اور کچھ نہیں پوچھنا سیکٹری نے گھنٹی بجا کر میس ایملی کو طلب کیا تھوڑی دیر بعد ایک سرخ بالوں والی خوبصورت دبلی پتلی سی لڑکی آگئی سیکٹری نے ناغ سے اس کا تعریف کروایا ایملی نے ناغ سے ہاتھ ملا کر کہا مسٹر ناغ مجھے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ناغ نے ایملی کی طرف غور سے دیکھا ایملی نے محسوس کیا کہ ناغ کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک تھی ناغ مسکرا کر بولا مجھے بھی تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے مس ایملی پھر اس نے سیکٹری سے کہا میں تیار ہوں بہت خوب سیکٹری نے انہیں کچھ ضروری ہدایات دی اور کہا رات گیارہ بجے آپ لوگ بندرگاہ کی جیٹی نمبر پانچ پر پہنچ جائے ناغ ٹھیک وقت پر پہنچ گیا ایملی پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی سیکٹری مسٹر آسکر بھی وہاں موجود تھا بلیک آؤٹ کی وجہ سے ساری بندرگاہ پر اندھیرہ چھایا ہوا تھا ان کے سامنے ایک چھوٹی سی کشتی سمندر کے گنارے ہلکے ہلکے جھکو لکھا رہی تھی کیونکہ سمندر میں تیز ہوا چال رہی تھی آسکر نے ایملی اور ناغ کو ساتھ لیا اور کشتی میں سوار ہو گئی کشتی سمندر میں کچھ دور تک سفر کرتی رہی پھر اچانک سامنے ایک عبدوز نظر آئی آسکر نے خفیہ سگنل دیا عبدوز کے ڈیک پر کچھ ملہ نمودار ہوئے انہوں نے سیڑھی پھینکی کشتی عبدوز کے ساتھ جا لگی سیڑھییں چڑھ کر ایملی اور ناغ عبدوز کے ڈیک پر آ گئے آسکر ابھی کشتی میں ہی تھا اس نے دور سے ہاتھ ہلا کر کہا خدا تمہیں کامیاب کرے خدا حافظ ایملی اور ناغ نے ہاتھ ہلاے عبدوز کے نیچے جا کر عبدوز کے کپتان سے ملے وہ ایک چوڑے جبروں والا کرخت مزاج انگریز تھا اس نے ان سے کوئی زیادہ بات نہ کی بلاند آواز میں حکم دیا عبدوز پانی میں کرو پچاس ڈگری شمال رفتار تیس نوٹ گہرائی ڈیر سو فٹ آپ دو سمندر میں گائب ہو گئی اور اس نے جزیرے کے جانب سمندر کے اندر ہی اندر سفر شروع کر دیا ایملی اور ناغ ایک تنگ سے کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے تھے ان کے سامنے کافی رکھی تھی وہ کہلے تھے ناغ نے ایملی سے کہا جزیرے پر پہنچ کر ہم سب سے پہلے کہا جائیں گے ایملی نے کہا اس جزیرے پر میرے ایک چچا رہتا ہے وہ ہمارا وفادار ہے اس کا مکان جزیرے کے مگری میں ایک جگہ پر ہے ہم اس کے گھر جائیں گے اسے پہلے ہی سے اطلاع کر دی گئی ہے اس کے بعد سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا ناغ خاموش رہا آپ دو سمندر کے نیچے سفر کرتی رہی کوئی آدھ گھنٹے کے بعد آپ دوست کی رفتار کم ہو گئی اور پھر وہ پانی کی سطح پر اُبھر آئی کپتان نے ایملی اور ناغ کی طرف دیکھ کر کہا آپ لوگ جلدی کریں یہاں جرمنوں نے بارودی سرونگیں بچھا رکھی ہیں ایملی اور ناغ تیزی سے سیڑی چڑھ کر آپ دوست کے ڈیک پر آ گئے چاروں طرف اندھیرہ پھیلا تھا سمندر کی لہریں سیاہ تھی تیز ہوا چل رہی تھی جس مقام پر آپ دوست کھڑی تھی وہاں سے جزیرہ کوئی دو تین فرلانگ کے فاصلے پر ہو گا ایک چھوٹی سی ڈونگا کشتی پہلے سے سمندر میں اتار دی گئی تھی ایملی اور ناغ کشتی میں سوار ہو گئے آپ دوست سمندر میں گائب ہو گئی دونوں کشتی کو چپوں سے چلاتے ہوئے جزیرہ کی سالی چٹانوں کے پاس آ کر رک گئے ناغ نے تھیلہ کندے پر اٹھا لیا اس تھیلے میں وائلے سیٹ دستی بم برین گن دو پسٹول اور زمین کھودنے کے وزار تھے ایملی اس کے قریب مو لاکر کہنے لگی تم میرے پیچھے چلے آو اس علاقے میں ہو سکتے ہیں جرمن سپاہی رات کو گشت کرتے پھرتے ہوں ایملی اس جزیرے کے سارے علاقوں سے واقف تھی وہ پانچ برس اس جزیرے میں رہی تھی اور لائٹ ہاؤس پر کام کرتی رہی تھی لائٹ ہاؤس پر اب بھی جو آدمی جرمنوں کی زیرے نگرانی کام کرتا تھا ایملی اسے جانتی تھی ناغ ایملی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا جزیرے پر تاریکی چھائی تھی آسمان پر ستارے بڑے دھندلے دھندلے تھے وہ انچی نیچی چٹانوں کے درمیان سے گزرے تھے یہاں سے باہر نکل کر وہ کھیتوں میں آ گئے اب انہیں دور ایک دھلانی شاتوالا مکان نظر آیا ایملی نے سرگوشی میں ناغ سے کہا یہی میرے چچا کا مکان ہے ہمیں اس جگہ جانا ہے جس وقت ایملی نے دروازے پر دستک دی اس کا چچا گہری نیند سو رہا تھا وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور ہڑ بڑایا آدھی رات کے وقت یہ کون احمق دروازے پر ہے ایملی نے دروازے کے ساتھ مو لکا کر کہا انکل سیم میں ہوں ایملی انکل سیم نے دروازہ کھول دیا اور خوشی سے ایملی کو ساتھ لگا لیا بیٹی تم یہاں کیسے پہنچ گئیں تمہیں جرمنوں نے دیکھا تو نہیں یہ صاحب کون ہے ایملی نے اسی وقت دودھ گرم کر کے ناغ اور ایملی کے سامنے رکھ دیا ایملی نے کہا انکل ہمیں وزارت بحریہ نے ایک خاص مشن پر یہاں بھیجا ہے مشن کیا ہے یہ میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتی صرف اتنا بتاؤں گی کہ یہ مشن بے حد اہم ہے اور ہمیں دو چار دنوں کے اندر اندر اسے مکمل کر کے واپس برطانیہ پہنچنا ہے انکل سیم بولا میں تمہارے مشن کے لیے دعا کرتا ہوں اور اگر میں بھی اپنے وطن انگلستان کے لیے کوئی خدمت کر سکوں تو یہ میری خوش قسمت ہی ہوگی ایملی نے کہا ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہوگی انکل لیکن اگر وقت آیا تو آپ کو ضرور تکلیف دی جائے گی ایملی نے اسی وقت وائلس پر برطانیہ کی وزارت بحریہ سے رابطہ قائم کر کے انہیں اطلاع کر دی کہ ہم خیریت سے جزیرہ پر پہنچ گئی ہیں اس کے بعد وہ لوگ سو گئے صبح دن نکلا تو ایملی اور ناغ اٹھ بیٹھے انہوں نے دھیاتی لباس پہن لیا اور کھیتوں میں جا کر انکل سیم کے ساتھ کام کرنے لگے اصل میں وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہے تھے انکل نے انہیں بتایا کہ جزیرہ پر کوئی دوستوں کے قریب جرمن فوج ہے انہوں نے چٹانوں پر انگلستان کی جانب توپیں بھی لگا رکھی ہیں اور دو تین جگہوں پر سمندر کی جانب چٹانوں پر فوجی چوکیاں بھی بنی ہیں جزیرہ میں جرمن سپاہی گشت کر کے لوگوں کا جائزہ لیتے رہتی ہیں اس لئے تمہیں بڑی ہوشاری سے رہنا ہوگا دوپہر کے بعد ایملی نے ناغ کو انکل کے مکان پر ہی چھوڑا اور خود لائٹ ہاؤس کی جانب روانہ ہو گئی اس نے دیہاتی لباس پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں ٹوکری تھامی ہوئی تھی جیسے وہ بازار سودہ خریدنے جا رہی ہو لائٹ ہاؤس تک پہنچنے کے لیے اسے جزیرے کے بڑے بازار میں سے گزرنا پڑا یہاں اس نے جرمن سپاہی دیکھے جو بندوقیں اٹھائے چل پھر رہے تھے ایک جگہ دو جرمن سپاہی کھڑے تھے انہوں نے ایملی کو دیکھا تو اسے قریب بلا کر پوچھا تم کون ہو کہاں رہتی ہو کہاں جا رہی ہو ایملی ذرا بھی نہ گھبرائی بڑے اعتماد سے بولی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اس جزیرے میں رہتی ہوں اور بازار سے سودھا لینے آئی ہوں تمہارا نام ایک سپاہی نے ایملی کے بالوں کو چھو کر کہا ایملی نے اس کا ہاتھ چھٹک دیا کرسٹین سیم بہت پیارا نام ہے دونوں سپاہی ہنس پڑے ایملی گھسے سے سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی وہ ادھر ادھر سے ہو کر لائٹ ہاؤس کے قریب آ کر رک گئی اور ایک جگہ جھاڑی کی اوٹ میں ہو کر لائٹ ہاؤس کو تکنے لگی یہ لائٹ ہاؤس ایک چٹان کے اوپر بنا ہوا تھا اس کا دروازہ بند تھا اس نے سوچا بڑھا ویلیم ضرور اپنے چھوٹے سے کیبن میں کسی نہ کسی پرزے کی مرمت کر رہا ہوگا اس نے جھاڑی سے نکل کر لائٹ ہاؤس کی طرف چلنا شروع کر دیا اچانک ایملی کی نظر لائٹ ہاؤس کی پہلے منزل کی گیلری پر پڑ گئی وہاں ایک جرمن سپاہی پہرہ دے رہا تھا پہلے وہ گیلری کی دوسری جانب تھا اب سامنے آ گیا تھا وہ گھوم پھر کر پہرہ دے رہا تھا ایملی جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی تو جرمن سپاہی نے اسے آواز دے کر روک لیا ایملی جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی اس نے سوچا بھاگنا زیادہ خطرناک ہوگا بہتر یہی ہے کہ مسیوت کا جواں مردی سے مقابلہ کیا جائے وہ ہنستی مسکراتی لائٹ ہاؤس کی طرف آگئی ایک جرمن سپاہی نچلی منزل کی کوٹھری سے بھی باہر نکل آیا تھا اوپر والا سپاہی بھی نیچے آ گیا کون ہو تم یہاں کیا کر رہی ہو ایملی نے مسکراتے ہوئے کہا میں گوالن ہوں بازار سے سودہ لینے نکلی سوچا زرہ لائٹ ہاؤس کی سیر کرلوں تم بکواس کرتی ہو تم دشمن کی جاسوس ہو جرمن سپاہی نے چنگھار کر کہا ایملی بولی تو اتنا چیختے کیوں ہو بے شک چچا ویلیم سے پوچھ لو وہ مجھے جانتا ہے اتنے میں بڑھا ویلیم بھی ہاتھ میں پیچکس لیے باہر آ گیا اس نے ایملی کو دیکھا تو حیران ہوا کہ یہ کہاں سے آ گئی یہ تو لندن میں تھی ایملی نے آنکھو ہی آنکھوں میں اسے سمجھا دیا کہ وہ خاص میشن پر یہاں آئی ہے ویلیم پہلے تو گھبر آیا پھر جلد ہی اس نے اپنے ہواس پر کابو پا لیا اور بولا ارے بیٹی تم یہاں کیوں آگئی کیا مجھے دودھ دینے آئی تھی ایملی ہنستے ہنستے کہنے لگی چچا میں یہ پوچھنے آئی تھی کہ کل دودھ کس وقت لاؤں اور یہ جرمن سپاہی یوں ہی مجھ پر پرسنے لگے ویلیم نے کہا یہ تو ہماری بھانجی ہے بڑی شریر لڑکی ہے جرمن سپاہی نے آگے بڑھ کر ایملی کو بازو سے پکڑ کر زور سے کھینچا اور ایک تھپڑ مار کر کہا یہ حربے کسی دوسرے پر آزمانا سچ سچ بتاؤ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے ویلیم خاموشی سے اندر چلا گیا وہ سمجھ گیا تھا کسی پاہیوں کو شک پڑ گیا ہے اب ایملی کو ان درندوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا جرمن ایملی کو کھینچتے ہوئے اندر لے گئے اور ایک کمرے میں لے جا کر زمین پر گرا دیا بندوق تان کر پوچھا اگر تم نے سچ بولا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے نہیں تو گولی سے اڑا دی جاؤ گی ایملی نے بالوں کو درست کرتے ہوئے کہا تم لوگوں کو خوامخوا مجھ پر شک ہوا ہے میں کسی کے کہنے پر یہاں نہیں آئی میں ایک سیدھی صادق والن ہوں دوسرے جرمن سپاہی نے زور سے ایملی کی پسلیوں میں ٹھوکر ماری تیرا باپ بھی ابھی سچ بولے گا پھر انہوں نے ایملی کو کربناک عذیتیں دینی شروع کر دی مگر ایملی کو اس قسم کی ٹریننگ پہلے ہی مل چکی تھی وہ خاموش رہی اور عذیت برداشت کرتی رہی جرمن سپاہی اسے کمرے میں بند کر کے اوپر اپنی اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے انہوں نے فون پر کپتان کو اطلاع کر دی کہ لائٹ ہاؤس کے آس پاس ایک مشتبہ لڑکی کو پکڑا گیا ہے جب شام ہو گئی اور ایملی واپس نہ آئی تو ناگ کو فکر ہوا اس نے ایملی کے چچا سے پوچھا کہ لائٹ ہاؤس کس طرف ہے جب اسے لائٹ ہاؤس کے راستے کا علم ہو گیا تو وہ چل پڑا ناگ نے بھی جزیرے کے ایک عام دہاتی کا لباس پہن رکھا تھا رات کا اندھیرہ استہ استہ جزیرے پر چھا رہا تھا دور سے ناگ نے لائٹ ہاؤس کا مینار دیکھا وہ قریب پہنچ کر ایک جھاڑی کی اوٹ میں ہو گیا لائٹ ہاؤس کی نچلی منزل میں بڑی دھیمی روشنی ہو رہی تھی وہ جھاڑی سے نکل کر آگے بڑھا پاس آ کر دیکھا کھڑکی بند تھی اندر دو جرمن سپاہی میز کے گرد بیٹھے شام کا کھانا کھا رہے تھے ناگ کچھ سوچنے لگا ضرور ایملی گرفتار ہو چکی ہے ابھی وہ سوچی رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی خبردار اگر ذرا بھی حرکت کی تو گولی مار دوں گا جرمن سپاہی ناگ کو کھینستا ہوا لائٹ ہاؤس کے نچلی منزل میں لے آیا ناگ نے کچھ نہ کہا وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا ایملی کو بھی ان لوگوں نے ہی اسی جگہ قید رکھا ہے جرمنوں نے ناگ کو زمین پر گرا دیا اور اس پر مکے برسانے لگے تمہیں کس نے بھیج جائے تمہارے ساتھی کہاں ہیں ایک سپاہی نے ناگ کے جبڑے پر زور سے مکہ مارا ناگ کے دانتوں سے خون رسنے لگا اسے ایک دم سے غصہ چڑھا قریب تھا کہ وہ ازدہہ بن کر ان دونوں کو ہڑپ کر جائے کہ پھر یہ سوچ کر غصے کو پی گیا کہ وہ ایک اہم میشن پر یہاں آیا ہے اور ایملی کی زندگی بھی خطرے میں ہے اس نے ہونٹو پر سے خون ساف کیا اور کہا میں یہاں کا ایک عام دہاتی ہوں سمندر کنارے اپنے بچڑے کی تلاش میں آیا تھا سپاہی نے اسے تھڑے مار کر کہا لیکن تم کڑکی میں سے اندر کیا جھانک رہی تھی اس کا ناک کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اسے بھی اندر بند کر دو ہنٹر اور کپتان کو اطلاع کر دو ناک کو بھی اسی کوٹھری کے اندر تھکیل دیا گیا جہاں پہلے سے ایملی نیم بے ہوش پڑی تھی اس کے دانتوں سے بھی خون نکل رہا تھا ناک نے ایملی کو تسلی دی اور اپنے کمیز پھاڑ کر اس کے ہونٹو کا خون ساف کیا ایملی نے کہا یہ درندے ہیں میرا سارا جسم درد کر رہا ہے ناک کہنے لگا گھبراؤ نہیں ہم یہاں سے بچ نکلنے کی کوشش کریں گے ایملی بولی لیکن یہ تو ایک اعتبار سے اچھا ہے کہ ہم یہاں پہنچ گئے اسی لائٹ ہاؤس کے تیہ خانے میں وہ فرش ہے جس کے نیچے آپ دوست کا نقشہ اور دوسرے کاغذات تفن ہیں کیا ہم کسی طرح اس تیہ خانے میں نہیں پہنچ سکتے ناک سوچ میں پڑ گیا پھر بولا تمہارا خیال بھی درست ہے قدرت نے ہمیں اس جگہ پہنچا دیا ہے جہاں ہم پہنچنا چاہتے تھے ٹھیک ہے ہم تیہ خانے میں پہنچنے کی کوشش کریں گے یہ بتاؤ کہ تیہ خانے میں کس مقام پر کاغذات تفن ہیں ایملی کہنے لگی بس صرف اتنا معلوم ہے کہ تیہ خانے میں کسی جگہ کاغذات تبائے گئے ہیں ہمیں سارا فرش اکھارنا پڑے گا ناک نے کہا یہ ناممکین ہے ہمارے پاس نہ اتنا وقت ہے اور نہ یہ جرمن درندے ہمیں اتنی محلت دیں گے کہ ہم بڑے آرام سے تیہ خانے کا سارا فرش پہلے اکھاریں پھر کھو دیں اور پھر بڑے آرام سے نقشے کی کاغذات لے کر چلتے بنیں ایملی نے کہا ہے تو یہ ٹھیک بات مگر اس سے زیادہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں جس سائنسدان نے خود کاغذات کو یہاں چھپایا تھا وہ گولی لگنے سے ہلاک ہو گیا تھا وہ صرف اتنا بتا سکا تھا کہ کاغذات لائٹ ہاؤس کے تیہ خانے میں دبائے گئے ہیں اور ایک چھوٹے سے آہنی بریف کیس میں بند ہیں ناگ نے کہا سنو ایملی میری بات گوھر سے سنو ہو سکتا ہے یہ جرمن ہمیں الگ الگ کر دیں اور پھر تم سے بات کرنے کا موقع نہ مل سکے میں تیہ خانے میں پہنچنے کی کوشش کروں گا تم جہاں بھی رکھی گئیں میرا انتظار کرنا میں تمہیں چھڑا کر یہاں سے لے جاؤں گا ایملی کہنے لگی تم اکیلے یہ سارا کام کس طرح کر سکو گے ناگ نے کہا میں اکیلا کر سکتا ہوں اتنے میں دروازہ کھلا ایک جرمن سپاہی اندر آیا اس کے ہاتھ میں ایک ڈونگا تھا شاید اس میں کافی تھی تم دونوں یہ کافی پیو اس سے زیادہ تمہیں کچھ نہیں مل سکتا ناگ کے ذہن میں فوراں ایک ترقیب آ گئی اس نے اٹھ کر گہرا سانس لیا اور جو ہی جرمن سپاہی واپس پلٹ رہا تھا ایک دم سے سیاہ ناگ بن کر پھان اٹھائے اس پر جھپٹا اور اس کی گردن پر ڈس دیا سپاہی دھڑام سے فرش پر گر پڑا اس کے گرتے ہی ناگ پھر سے انسان بن گیا ایملی دہشت سے دیوار کے ساتھ جا کر لگ گئی تھی اس کا روان روان کام رہا تھا اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس سے اس کی آنکھیں پھٹی ہی پھٹی رہ گئی تھی اسے کبھی یقین نہیں آسکتا تھا کہ ایک انسان اچانک سام بن کر ایک آدمی کو ڈسے اور پھر انسان بن کر سامنے آ جائے ناگ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تم نے جو کچھ دیکھا ہے اسے بھول جاؤ اور جلدی سے سپاہی کی وردی اتارنے میں میری مدد کرو ایملی دہشت زدہ سی آگے بڑھی اور دونوں جرمن سپاہی کی وردی اتارنے لگی وردی اتار کر ناگ نے پہن لی سپاہی کی لاش کمرے کے کونے میں گھاس کے ڈھیر کے نیچے چھپا دی اور ایملی سے کہنے لگا میں اوپر جا رہا ہوں لائٹ ہاؤس کے باقی جتنے جرمن سپاہی یہاں پر ہیں میں انہیں ختم کر دوں گا تم جب تک میں نہ کہوں یہاں سے باہر مت نکلنا ایملی ناگ کی کرامت دیکھ چکی تھی وہ دمبہ خود تھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص کوئی پرانے زمانے کا جادوگر ہے یا کوئی آسمانی مخلوق ہے ناگ نے اسے جھنجھوڑ کر کہا ہوشیار ہو کر رہو جب تک میں نہ ہوں یہاں سے نہ جانا سمجھیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ایملی کے موں سے جیسے اپنے آپ نکل گیا ناگ جرمن سپاہی کی وردی میں کوٹھری سے باہر نکل گیا ناگ پسٹول چلا کر شور پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس طرح سے اردگرد دوسرے جرمن سپاہیوں کے خبردار ہو جانے کا اندیشہ تھا وہ لائٹ ہاؤس کی دوسری منزل پر آ گیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے سیڑھیوں اور چھوٹے کمروں کی روشنیاں ڈھکی ہوئی تھی اور بڑی مدھم روشنی تھی جس کی وجہ سے جرمن سپاہی ناگ کو بھی جرمن سپاہی ہی سمجھے بجلی والے کمرے میں دو جرمن بندوق کے پاس رکھے سو رہے تھے یہ بڑا امدہ شکار تھا ناگ کمرے میں داخل ہوا اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ان کی بندوقیں اٹھا کر کونے میں چھپا دیں پھر بڑے آرام سے سام کی شکل بدل کر انہیں بڑی محبت سے ڈس دیا دونوں سوئے سوئے ہی راہی ملک ادم ہو گئے یہاں سفاری ہو کر ناگ نے پھر سے انسانی شکل اختیار کی اور دوسری منزل میں آ گیا یہاں بڑھا ویلیم بیٹھا ایک کتاب میں کچھ لکھ رہا تھا ناگ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا ویلیم نے اسے جرمن سپاہی سمجھ کر کہا کیا حکم ہے جناب ناگ نے کہا غور سے دیکھو چچا میں ناگ ہوں ویلیم نے حیرانی سے ناگ کو دیکھا اور بولا تم نے جرمن وردی کہاں سے لے لی ناگ نے سر کو ہلکا سا ہلا کر کہا کیا اب بھی نہیں سمجھا انکل ویلیم سب سمجھ گیا ناگ نے اسے کہا کہ تین جرمن ہمیشہ کی نیند سو گئے ہیں باقی جرمن کہاں ہیں ویلیم بولا صرف دو جرمن سپاہی سب سے اوپر ٹاور کی گیلری پر پہرہ دے رہی ہیں ناگ نے کہا میں ان کی خبر بعد ملوں گا پہلے یہ بتاؤ کہ اس ٹاور کے تین خانے میں آپ دوست کا نقشہ اور کاغذات کس جگہ دفن ہیں ویلیم نے تاجب سے کہا اس کا مجھے کچھ علم نہیں ناگ کچھ سوچ کر کہنے لگا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تین خانہ کہاں ہے ویلیم نے ناگ کو تین خانے کا راستہ بتایا ناگ نیچے اکیلہ ہی آ گیا تین خانے کو بڑا تنگ راستہ جاتا تھا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس میں سے گزر کر ایک چھوٹی شات والی کوٹری آ گئی یہی تیہ خانہ تھا ناگ ایک جگہ بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کیسے پتا چلے کہ نقشہ کس جگہ دفن ہے اچانک اسے خیال آیا کہ اگر اس مقام پر کوئی سامپ رہتا ہو تو وہ اس سے پوچھ سکتا ہے ناگ نے آنکھے بند کر کے اپنے جسم سے ایک خاص قسم کی شوائیں چھوڑنا شروع کر دی ان شوائوں کا یہ اثر ہوا کہ اس کمرے میں ایک چھوٹا سا سامپ جو بڑی دیر سے اپنی زندگی کے دن تاور ہاؤس کے چوہے کھا کر پورے کر رہا تھا اچانک خوشیار ہو گیا اپنے مقدس دیوتا کی بھو نے اسے بل سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا بل میں سے باہر آ کر وہ عدب سے ناگ کے آگے جھک گیا اور اپنی زبان میں بولا مقدس دیوتا میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں ناگ نے کہا سنو اے شریف سامپ اس تیہ خانے میں ایک جگہ لوہے کے بریف کیس میں ہمارے کچھ ضروری کاغذات دفن ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ نیچے زمین میں جا کر پتا چلاؤ کہ یہ لوہے کا بریف کیس کس مقام پر دفن ہے اور پھر اوپر آ کر مجھے اطلاع کرو جو حکم مقدس دیوتا سامپ یہ کہہ کر واپس اپنے بل میں گھس گیا اب اس سامپ نے تیہ خانے کی زمین کے اندر سیر شروع کر دی بہت جلد تیہ خانے کی کونے میں ایک جگہ اس نے مٹی کے اندر لوہے کے بریف کیس کو دیکھا سامپ تیزی سے اوپر آیا اور ناک کے سامنے ادب سے جھک کر بولا مقدس دیوتا وہ لوہے کا چھوٹا سندوق جا جس جگہ آپ کھڑے ہیں ٹھیک اسی جگہ پر دفن ہے کیا تم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ناک نے بوچھا سامپ نے ادب سے جواب دیا ہاں میرے آقا میں اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ کر آیا ہوں میرے لئے کوئی اور حکم میرے آقا ناک بولا نہیں اب تم جا سکتے ہو ناک بڑی تیزی سے اوپر آ گیا اس نے ویلیم چچا کو آ کر بتایا کہ نقشے کی جگہ کا پتہ چل گیا ہے اب مجھے پھاوڑا لا دو تاکہ میں زمین کو کھوٹ کر نقشے والا بریف کیس باہر نکال سکوں ویلیم نے اسے پھاوڑا کونے کی علماری سے نکال کر دیا ابھی وہ تیخانے کی طرف جانے ہی لگا تھا کہ باہر ایک جرمن جیپ آ کر رکھی اور اس میں سے تین جرمن سپاہی ایک کپتان کے ساتھ باہر نکلے ویلیم نے جلدی سے کہا ناک ابھی تیخانے میں جا کر پھاوڑا ما چلانا اس کی آواز سے یہ لوگ خبردار ہو جائیں گے تم واپس ایملی کی کوٹھری میں جاؤ اور چھپ جاؤ ناک نے کہا لیکن یہ کپتان تو ہم سے پوچھ کش کر نہیں آ رہا ہے وہ تو ہماری کوٹھری میں ہی آئے گا ویلیم نے سر پکڑ دیا اب کیا ہوگا یہ لوگ تمہارے ساتھ تو مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے ناک نے کہا تم بے فکر ہو کر بیٹھے رہو میں ان لوگوں کو سنبھال لوں گا ناک تیزی سے نیچے ادھر گیا اور ایملی والی کوٹھری میں گھوس گیا اس نے سارے حالات ایملی کو بتا دیئے اتنے میں جرمن کپتان تینوں سپاہیوں کے ساتھ اوپر آ گیا وہاں کوئی جرمن سپاہی اس کے خیر مقدم کو نہ آیا وہ پریشان ہوا اسے غصہ بھی آیا تینوں جرمن سپاہیوں نے آوازیں دی اوپر ٹاور پر سے ایک جرمن سپاہی نیچے آ گیا کپتان نے اسے ڈانٹ کر کہا کہاں ہیں باقی جنگلی لوگ سپاہی بولا حضور سبھی اس جگہ تھے ساتھ والے کمرے میں ہوں گے کپتان ساتھ والے کمرے میں گیا تو وہاں تینوں جرمن سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھی اس نے پسٹول نکال کر چیز کر کہا یہ انگریز کمانڈوز کا کام ہے پکڑ لو انہیں وہ یہیں کہیں ہوں گے چاروں جرمن سپاہی کپتان کا حکم پا کر ٹاور کے کمروں کی طرف لپکے جرمن کپتان اکیلا سیڑھیوں کے پاس کھڑا غصے سے پہلو بدل رہا تھا اتنے میں ایک جرمن سپاہی اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور خاموشی سے بولا میرے لئے کیا حکم ہے جو ہی جرمن کپتان نے پیچھے نظر ڈالی ناگ نے بڑی تیزی سے اس کی گردن پر خنجر مار کر اسے بغیر آواز نکالے ختم کر دیا اب اوپر کو بھاگا اوپر جرمن سپاہی بڑھے ویلیم کو مارتے ہوئے اسے پوچھ رہے تھے کہ بتاؤ انگریز کمانڈوز کہاں ہیں ناگ دروازے میں جا کر پیچھے ہٹ کر شپ کیا اس نے پٹ کے سراخ میں سے جھان کر دیکھا تینوں جرمن سپاہیوں کے پیٹھ اس کی طرف تھی ناگ نے اسی وقت ایک پھاڑ کھانے والے زبردست آدم خور شیر کا روپ بدلا اور اچھل کر تینوں جرمنوں کو دبوچ لیا پنجے کی مار کھا کر دو جرمن تو نیچے گر پڑے تیسرا جرمن شیر کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا شیر نے بغیر آواز کے جست لگائی اور اس جرمن سپاہی کے اوپر جا گیا یوں تینوں جرمن بغیر آواز نکالے شیر کے پنجوں سے آلاک ہو گئے یہ سارا ڈراؤنا کھیل ویلیم حیرت کا بطھ بنا دیکھ رہا تھا شیر باہر چلا گیا باہر جا کر ناگ پھر سے انسانی شکل میں آیا اور اندر آ کر ویلیم سے کہا یہ شیر میں نے اپنے جادو کے زور سے بھیج جا تھا حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اب تم اسی جگہ ٹھہرو میں اوپر والے کلوتے جرمن پہرے دار کی جا کر خبر لیتا ہوں ناگ سیڑھیوں میں آ کر سام بنا اور پھر بڑی تیزی سے رینگتا ہوا اوپر ٹاور کی گیلری میں پہنچ گیا یہاں جرمن پہرے دار بڑی بے فکری سے پہرہ دے رہا تھا اس نے اچانک اپنے سامنے ایک سبز رنگ کا سرخ آنکو والا سام دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی ناگ نے اسے زیادہ دیر زندہ رہنے کا موقع نہ دیا اس آخری سپاہی کو ٹھکانے لگا کر ناگ بڑی تیزی سے نیچے آیا اس نے ویلیم اور ایملی کو ساتھ لیا اور بولا رات کے بارہ بجنے میں ایک منٹ باقی ہے برطانیہ کو سگنل کرنے کا وقت ہو رہا ہے میں نیچے جا کر زمین کھوتا ہوں تم سگنل کر کے کہو کہ موہ اندھیرے جزیرے کے جنوب میں آپ دوست پہنچ جائے سگنل کے بعد تم بھی نیچے آ جانا ناگ ویلیم کو ساتھ لے کر ٹے کھانے میں آ گیا اور اس نے زمین کھودنی شروع کر دی اوپر ایملی نے وائلس آن کیا اور برطانیہ کے وزارتے داخلہ کی خاص فریقونسی پر پیغام دے دیا ادھر سے سیکٹری آسکر نے کہا ایملی فکر نہ کرو آپ دوست صبح موہ اندھیرے جزیرے کے جنوب میں پہنچ جائے گی ہم سب یہاں تمہارے مشن کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں ایملی نے کہا ہم اسی جگہ سمندر کے گنارے چٹانوں کے پاس آ جائیں گے جس مقام پر ہمیں آپ دوست نے چھوڑا تھا سیکٹری نے کہا بلکل ٹھیک آپ دوست موہ اندھیرے تمہارا انتظار کرے گی ناگ تیہ خانے میں برابر زمین کھود رہا تھا فاؤڑا چلائے جا رہا تھا زندگی میں آج تک اس نے فاؤڑا نہیں چلایا تھا زمین سکت تھی کوئی دو گھنٹے بعد زمین دس بارہ فٹ تک کھودی گئی ناگ نے ویلیم سے کہا چچا لالٹین کی روشنی گڑھے میں ڈالو ویلیم نے لالٹین نیچے کی ابھی تک بریف کیس نظر نہیں آیا تھا ناگ نے دوبارہ فاؤڑا چلانا شروع کر دیا آخر لوہے کے بریف کیس کی سطح نظر آ گئی ناگ نے جلدی جلدی مٹی پرے ہٹائی اور بریف کیس کو باہر نکال لیا اس پر مٹی کے وجہ سے زنگ لگا ہوا تھا اسے چھوڑی کی مدد سے کھولا گیا کیونکہ تالے کی چاب بھی کسی کے پاس نہیں تھی ناگ نے دیکھا بریف کیس کے اندر نیلے رنگ کا موٹا کاغذ تیہ کر کے رکھا ہوا تھا کاغذ کھولا گیا یہ ایک نقشہ تھا جس پر عبدوز کے مختلف حصے دکھائے گئے تھے ساتھی ایک فائل تھی جس میں عبدوز کے بارے میں مکمل تفصیلات درج تھی ایملی کے آنکے چمک اٹھی آخر ہم نے دستاویزات حاصل کر لی ویلیم نے کہا اگر ناگ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو یہ مہم تم اکیلی بھی سر نہیں کر سکتی تھی کیوں نہیں میں تو اپنے دوست مسٹر ناگ کے حیرت انگیز کا نامیں دیکھ کر اس وقت بھی دم بخود ہوں اور ساری زندگی حیران رہوں گی ناگ نے کہا ان باتوں کا وقت نہیں ہے ہمیں جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل کر جزیرے کے جنوبے کنارے پر پہنچنا ہے صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے ویلیم نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا کیونکہ تمہارے پیچھے یہ لوگ مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے ناگ نے کہا چچا ہم تمہیں یہاں بھلا کیسے چھوڑ سکتی ہیں تم فکر نہ کرو اور ہمارے ساتھ چلو تینوں لائٹ ہاؤس کے ٹاور سے باہر نکل آئے سارے جزیرے پر بلیک آؤٹ تھا اور جزیرے کی آبادی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی ایملی آگے آگے تھی اور رہنمائی کر رہی تھی کیونکہ اسے سارے خفیہ راستوں کا بتا تھا وہ چٹانوں سے نکل کر آبادی کے پیچھے سے ہو کر انچی جھاڑی میں چھپتے چھپاتے جزیرے کے جنوبی ساحل کی طرف بڑھتے جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے جرمن گشتی سپاہیوں کا ایک دستہ نظر آیا اندھیرے کی وجہ سے یہ سپاہی جب بلکل قریب آگئے تو نظر آئے یہ تین سپاہی تھے اور انہوں نے مشین گنے کندوں کے ساتھ لٹکا رکھی تھی انہوں نے ایملی ناغ اور ویلیم کو دیکھ لیا تھا بریف کیس ناغ کے ہاتھ میں تھا وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا جرمن نے چیخ کر کہا وہیں کھڑے رہو نہیں تو گولی مار دی جائے گی رات کو اس جزیرے پر کرفیو لگا دیا جاتا تھا اور سپاہیوں کو حکم تھا کہ جو شخص بھی باہر آئے اسے دیکھتے ہی گولی مار دو جرمن سپاہی ناغ ایملی اور ویلیم کی طرف پڑھے بڑی خطرناک گھڑی تھی ناغ نے ایملی سے کہا اس بریف کیس کو تھامو اور بلکل نہ گھبرانا ناغ نے بریف کیس ایملی کے ہاتھ میں دیا اور خود ایک دم سے اکاب بن کر آسمان کی طرف پرواز کر گیا جرمن سپاہیوں نے جب دیکھا کہ ان لوگوں کا ایک ساتھی اچانک غائب ہو گیا ہے تو وہ ایملی اور ویلیم پر برس پڑے تمہارا ساتھی کہاں چلا گیا وہ ابھی یہاں تھا ایک سپاہی کو حکم دیا گیا فوراں ایرد گرد اس بھگوڑے کو تلاش کرو وہ یہی کہیں ہوگا سپاہی بائیں جانے والی جھاڑیوں کی طرف بھاگا مگر وہاں ناغ کہاں تھا بھلا وہ تو اس وقت سیاہ سام کی شکل میں ایملی اور ویلیم کی تلاشی لینے والی دونوں سپاہیوں کے پیچھے آ چکا تھا جرمن سپاہی نے ایملی کے ہاتھ سے بریف کیس سین کر کہا یہ کیا ہے اس نے بریف کیس کھولا تو اس میں آپ دوست کا نقشہ تھا جرمن سپاہیوں سے دیکھتا رہ گیا تم انگریز جاسوس ہو ہمارے خفیہ کاغذات چورا کر بھاگ رہی ہو میں تم لوگوں کو گرفتار کرتا ہوں سیدھی طرح میرے آگے آگے چلو نہیں تو گولی مار کر اڑا دوں گا ویلیم گھبرا گیا لیکن ایملی بلکل نہ گھبرا ہی کیونکہ اس نے ناغ کی کرامت دیکھ لی تھی اسے یقین تھا کہ وہ اب بھی کوئی نہ کوئی کرامت ضرور دکھائے گا جرمن سپاہیوں نے ایملی اور ویلیم کو مشین گن دکھا کر آگے آگے چلا دیا ایک دم سے پیچھے والے جرمن سپاہی کو محسوس ہوا جیسے کسی کیڑے نے اس کی پنڈلی پر کٹا ہے اس نے جھک کر پنڈلی کو دیکھا وہاں کوئی کیڑا نہیں تھا وہ بڑے آرام سے چلنے لگا اتنے میں دوسرے سپاہی کو بھی ایسا لگا جیسے کسی کیڑے نے اس کی ٹانگ پر کٹا ہے اس نے جھک کر اپنی پنڈلی کو کھو جایا اور مشین گن کا رخ ویلیم کی طرف کر کے کہا خبردار اگر پیچھے مڑ کر دیکھا ابھی جرمن تھوڑی دور ہی چلے ہوں گے کہ دونوں سپاہیوں کے سر چکنانے لگے ہاتھ پاؤں پر ریشہ تاری ہو گیا جسم کامپنے لگا اور مو سے خون جاری ہو گیا ان کے حلق ایک دم سے خوشک ہو گئے وہ کچھ بولنا چاہتے تھے مگر ایک دم مشین گن کا بریس فائر کر دیا ایملی اور ویلیم زمین پر بیٹھ گئے سامپ نے اس جرمن سپاہی کو بھی ٹھکانے لگا دیا ویلیم نے اٹھ کر تینوں لاشوں کو حیرانی سے دیکھا اور بولا ایملی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ایسا لگتا ہے کہ قدرت نے ہماری مدد کے لیے اس سامپ کو ہماری طرف بھیج دیا ناغ انسانی شکل میں سامنے آ کر کہنے لگا ہمیں خدا کا شکر ادا کرتی ہوئے یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے کیونکہ جرمن سپاہی کی مشین گن کی آواز سے ہو سکتا ہے دوسرے سپاہی جو کرنے ہو گئے ہوں اور ادھر آ رہے ہوں ناغ نے بریف کیس اٹھایا اور تینوں بھاگنے لگے کافی دور تک وہ بھاگتے چلے گئے ویلیم تھک کیا تھا ناغ نے قدم قدم چلنا شروع کر دیا اب وہ جزیرے کے جنوبی ساحل کے قریب آ گئے تھے یہاں انہیں سمندر کی لہروں کا شور سنائی دینے لگا تھا یہ لہریں ساحلی چٹانوں سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھیں تینوں سمندر کی کنارے چٹانوں کے بیچ میں چھپ کر کھڑے ہو گئے اور اندھیرے میں سمندر کی طرف تکنے لگے اسی مقام سے سمندر میں ان کی برطانوی آبدوز کو اُبھرنا تھا رات کا پچھلا پہر بھی گزر گیا تھا اور اب صبح کے آسار آسمان پر نمودار ہونا شروع ہو گئی تھے تینوں کی بیچینی بڑھ رہی تھی ناغ نے کہا اس وقت تک آبدوز کو پہن جانا چاہیے تھا صبح کی روشنی پھیل گئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی جرمنوں کو ہمارے قتلیام کا علم ہو جائے گا اور وہ گولہ پاری شروع کر دیں گے ایملی نے کہا خدا جانے آبدوز کیوں لیٹ ہو گئی ایسا ہو نہیں سکتا ویلیم بولا کہیں ایسا نہ ہو کہ سمندر میں بارودی سرونگوں کی وجہ سے آبدوز نے سفر ملتوی کر دیا ہو ایسا نہیں ہو سکتا ایملی نے کہا بارودی سرونگوں کا جال کوئی نئی بات نہیں آبدوز ان کے نیچے نیچے سے ہو کر سفر کر سکتی ہے کچھ دیر بعد مشرق میں صبح کی روشنی پھیل گئی سمندر کی لہریں صاف نظر آنے لگیں چٹانوں کی تاریکی بھی دور ہو گئی وہ دور چٹانوں کے اوپر جرمنوں کی گن پوسٹ صاف دیکھ سکتے تھے آبدوز ابھی تک نہیں آئی تھی ناغ اور ایملی بے قراری سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے خدا جانے کیا بات ہو گئی ہے ویلیم نے کہا اب ہماری خیر نہیں جرمن آتے ہی ہوں گے اتنے میں انہیں بھو گیر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں میرے خدا وہ لوگ ہماری طرف بڑھ رہی ہیں بھو گیر کتے ہماری بھو پر بھاگے چلے آ رہی ہیں ویلیم پریشان ہو کر بولا ایملی بھی پریشان ہو گئی ناغ سوچنے لگا کہ اگر سچ مچ آپ دوز نے اور دیر کر دی اور جرمن ان کے سر پر پہنچ گئی تو اس کے لیے ان دونوں یعنی ویلیم اور ایملی کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا جرمنوں نے چٹان کے اوپر والی گن پوسٹ سے ان تینوں کو دیکھ لیا تھا کتوں کے ساتھ آنے والے جرمنوں نے بھی اپنی دور بینوں سے ایملی ویلیم اور ناغ کو دیکھ لیا تھا انہوں نے گن پوسٹ کو وائلیس پر گولہ باری کا حکم دیا دھائیں ایک گولہ ناغ ایملی کے ساتھ والی چٹان کے پاس آ کر پھٹا پناہ خدایا ان لوگوں نے گولہ باری شروع کر دی بھاگو بھاگو یہاں سے ویلیم خوف سے کام پر رہا تھا ناغ نے جھڑک کر کہا خبردار ہمیں یہاں سے نہیں جانا ہوگا ہمیں چٹانوں کی آڑ میں آ کر آپ دوز کا انتظار کرنا ہوگا آپ دوز ضرور آئے گی ایملی نے کہا اگر ایسا نہ ہوا تو ہم بریف کیس کو سمندر میں پھینک دیں گے اور خود بھی مر جائیں گے ناغ نے تسلی سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ دوز ضرور آئے گی گولہ باری تیز ہو گئی گولے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ گر کر زبردست دھماکوں کے ساتھ پھٹنے لگے صبح کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی اچانک سمندر کے نیچے سے دور سمندر میں آپ دوز نمودار ہوئی یہ آپ دوز خاص طور پر اتنے فاصلے پر سے سمندر میں باہر نکلی تھی کہ جہاں پر جرمنوں کی گن پوسٹ کے گولے نہیں پہنچ سکتے تھی ہاں جرمن ہوائی جہازوں کی بمباری کا خطرہ ضرور تھا اور ایسا ہی ہوا جو ہی جرمنوں نے برطانوی آپ دوز کو سمندر میں اُبھرتے دیکھا انہوں نے اپنی ہوائی فوج سے بمبار طلب کر لیے ادھر آپ دوز میں سے ایک ربڑ کی کشتی سمندر میں اتری اور بڑی تیزی سے ساحل کی طرف پڑھنے لگی ایملی ویلیم اور ناغ چھپ کر پتھروں کی اوٹ میں سے ہوتے سمندر کے پاس آ کر ریت پر لیڑ گئے گن پوسٹ سے مشین گن کی فائرنگ اور گولہ باری مسلسل ہو رہی تھی گولے اور گولیاں سمندر میں اور ریت پر چاروں طرف گر رہی تھی کشتی ساحل کی طرف بڑھ ہی چلی آ رہی تھی ناغ نے کہا ہمیں کشتی کو خطرے میں ڈالنے کی بجائے خود سمندر میں چھلانگے لگا کر تیر کر اس تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہوگی ویلیم نے کہا میں بڑھا ہوں سمندر میں زیادہ دیر تک نہ تیر سکوں گا ناغ زور سے دھڑا نہیں تیر سکتے تو ڈوب مرو ایملی سمندر میں میرے ساتھ چھلانگ لگا دو ناغ سمندر میں کودھا اس نے بریف کیس اپنی پیٹ پر باندھ لیا تھا لوہے کا بریف کیس اتنا مضبوط تھا کہ اس کے اندر پانی کی نمی ہرگز نہیں جا سکتی تھی ناغ کے پیچھے ایملی نے بھی چھلانگ لگا دی چچا سمندر میں کودھ جاؤ ویلیم کے پاس اب اس کے سوا کوئی چارانہ تھا اس نے بھی سمندر میں چھلانگ لگا دی اس کے ارد گرد گولیاں گر رہی تھی گولے پھٹ رہی تھی ان کی قسمت اچھی تھی کہ ابھی تک ان میں سے کسی کو پھٹنے والے گولوں کا ٹکڑا یا گولی نہیں لگی تھی اچانک فضا میں جرمن بمبار تیارہ نمودار ہوا اس نے اب دوز کے اوپر ایک چکر لگایا اور پھر گوتہ لگا کر دو بم گرہ دیئے خوش قسمتی سے بم سمندر میں گر کر پھٹے لیکن اب دوز ہچکولے کھانے لگی اب دوز کا کپتان دوربین سے دیکھ رہا تھا کہ ناغ ایملی اور ویلیم سمندر میں تیرتے چلے آ رہی ہیں اور روڑ کی کشتی ان تک پہنچنے ہی والی ہے آخر کشتی ان کے قریب آگئی اور وہ تینوں اس میں سوار ہو گئے کشتی نے مڑ کر اب دوز کی طرف بڑھنا شروع کر دیا جرمن بمبار نے دوسری بار گوتہ لگا کر بم گرہ دیا یہ بم بھی اب دوز ایک کچھ فاصلے پر سمندر میں گرا پھٹا دھماکا ہوا سمندر کی لہریں زور سے اچھ لیں اور اب دوز ہچکولے کھانے لگی کپتان کو خوف پیدا ہو گیا کہ اگر جرمن بمبار نے تیسرہ بم گرہا تو وہ ضرور اب دوز کے اوپر آ کر گرے گا اور اب دوز کے پر خچے اٹھ جائیں گے لیکن این اس وقت آسمان پر ایک زنناٹے کا شور سنائی دیا کپتان ناغ اور ایملی نے آسمان کی طرف موٹھا کر دیکھا ایک برطانوی فائٹر جہاز جرمن بمبار کی طرف بڑھ رہا تھا برطانوی جہاز کی گن سے مسلسل گولیاں نکلیں شرارے چمکی اور جرمن جہاز کی ٹینکی میں جا کر پیوست ہو گئے ٹینکی میں آگ لگ گئی جرمن بمبار میں سے گاڑے دھویں کی ایک آتشی لہر نکلی بمبار نے آسمان کی طرف روح کیا اوپر گیا اور ایک دھماکے کے ساتھ فضاء میں پھٹ گیا آبدوز کے اوپر کھڑے سپاہیوں نے تالیاں بجاتے ہوئے نعرے بلند کیے ربر کی کشتی آبدوز کے قریب آ کر ٹھہر گئی تینوں مسافروں کو جلدی جلدی آبدوز پر سوار کرایا گیا اس کے تھوڑی دیر بعد آبدوز نے گوتہ لگا دیا اور سمندر کے نیچے ایک خاص گہرائی میں جا کر برطانیہ کی جانب سفر شروع کر دیا اسی دن دوپہر کی کھانے پر سیکٹری وزارتی داخلہ آسکر نے ناغ اور ایملی کی صحت کا جام تجویز کرتے ہوئے کہا مسٹر ناغ اور میس ایملی نے سرکار برطانیہ کے لئے جو زبردست کام کیا ہے میں گورنمنٹ کی جانب سے ان کا شکریہ دا کرتے ہوئے ان کی صحت کی دعا مانگتا ہوں سرکار برطانیہ نے میس ایملی اور مسٹر ناغ کے اس عظیم و شان کارنامے سے خوش ہو کر انہیں خدمت کا ایک خاص تمگا دیا اور ساتھ ہی ایک ایک لاکھ پونڈ کا انام دینے کا بھی اعلان کیا مہمانوں نے خوش ہو کر زور زور سے تالیاں بجائیں سب نے ناغ اور ایملی کو مبارک بات دی ایک اخبار نویس نے آگے بڑھ کر ناغ کی ایک تصویر بنائی اور قریب جا کر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا مسٹر ناغ ناغ میں تم کو اس سنہری کارنامے پر مبارک بات دیتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور اپنے مشہور اخبار کی جانب سے بھی ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کل شام کو میرے ساتھ کھانا کھائیں یہ میرے لئے بڑے فخر کی شام ہوگی ناغ مسکرائے اور کہنے لگا آپ کی مبارک بات اور دعوت کا شکریہ میرے پاس شاہد وقت نہ ہو اخبار نویس نے کہا مسٹر ناغ میں نے بڑے ارمان کے ساتھ آپ کو دعوت دی ہے میں ایک غریب اخبار نویس ہوں میرا نام پال ہے آپ نے میری دعوت قبول کر لی تو اس کی وجہ سے مجھے دفتر میں ترقی مل جائے گی اور میرے بال بچے آپ کو دعائیں دیں گے ناغ کو پال پر ترس آ گیا اس نے کہا بہت اچھا بھائی اگر میرے دعوت قبول کرنے سے تمہارے بال بچوں کا بھلا ہوتا ہے تو میں ضرور تمہاری دعوت قبول کروں گا پال بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کل شام ہوتل میٹروں میں میں آپ کا انتظار کروں گا بھولئے گا نہیں بلکل نہیں بھولوں گا اخبار نویس پال نے ناک سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور وزارت داخلہ کے دفتر سے باہر نکل کر سڑک کے فٹ پاس پر ایک طرف چلنے لگا وہ ٹیلی فون بوتھ تلاش کر رہا تھا آخر اسے سڑک کے کنارے ٹیلی فون نظر آ گیا پال تیجی سے بوتھ میں داخل ہوا دروازہ بند کر کے فون کی مشین میں سکہ ڈالا اور ریسیور اٹھا کر ڈال گھومایا دوسری طرف سے کسی نے بھاری آواز میں پوچھا کون پال نے کہا نمبر دو سو دو سر دوسری طرف سے پوچھا گیا کیا ہوا کوئی کامیابی پال نے کہا سر نمبر دو سو دو جائے اور کیسے کامیاب نہ ہو آواز آئی مختصر بات بیان کرو پال بولا سر میسٹر ناک کل شام میرے ساتھ کھانا کھانے آ رہی ہیں کہاں ہوتل میٹرو میں ٹھیک ہے اسے ہوتل میں روکے رکھنا ہم وہاں پہنچ جائیں گے یا سر اس شخص کو ہمارے راز چنانے کی پوری سزا دی جائے گی دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا پال نے بھی رسیور اکھ دیا اور بوت سے باہر نکل آیا اخبار نویس پال جرمنوں کے لئے برطانیہ میں جاسوسی کرتا تھا بظاہر وہ ایک اخبار کا فوٹوگرافر بنا ہوا تھا لیکن اندر سے وہ بے حد سنگ دل اور خطرناک جرمن جاسوس تھا جس نے اس شہر میں کئی انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جزیرے سے عبدوز کے خفیہ نقشے کی چوری اور تین برطانوی کمانڈوز کے فرار کے ساتھ ہی جرمنی کے محکمہ جاسوسی نے لندن میں اپنے خاص جاسوس پال کو اطلاع دے دی تھی کہ مسٹر ناک جو کہ کمانڈر پارٹی کا سرگنا تھا یہاں سے راز چوری کر کے اور ہمارے کتنے جرمن سپاہیوں کو حلق کر کے لندن فرار ہو گیا ہے اسے اگوا کر کے ہمارے پاس روانہ کر دیا جائے تاکہ ہم اسے جزیرے کے چوک میں فانسی پر لٹکا سکیں پال نے اطلاع ملتے ہی کیمرہ گلے میں ڈال کر وزارت داخلہ کی راہ لی تھی کیونکہ وہاں پر ناگ املی اور ویلیم کی دعوت ہو رہی تھی بہرحال پال بڑا خوش تھا کہ اس کا آدھا مشن کامیاب ہو گیا ہے اور صرف ناگ کو اگوا کرنا باقی ہے جو ان کا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ناگ اس سازش سے بلکل بے خبر تھا دوسرے دن شام کو اس نے شام کے کپڑے پہنے اور ٹیکسی میں سوار ہو کر ہوتل میٹرو پہنچ گیا یہاں بلیک آؤٹ کی وجہ سے بہت کم لوگ تھے اور روشنیاں بہت ہی مدھم جل رہی تھی لوبی میں پال پہلے ہی سے تیار تھا اس نے آگے بڑھ کر ناگ کا بڑا ہی خندہ پیشانی اور گرم جوشی سے استقبال کیا اور اسے اندر کھانے کی میز پر لے گیا میز پر ایک ممبتی روشن تھی پال نے بیری کو اشارہ کیا کہ کھانا لے آئے بیرہ سار کو ذرا سا ہلا کر مسکراتا ہو اندر چلا گیا اندر جا کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور ہوتل کے کمرہ نمبر 48 میں رنگ کیا ہیلو بیری نے کہا شکار آ گیا ہے میز نمبر 12 پر پال کے ساتھ بیٹھا ہے ویری گوڈ ریسیور رکھ دیا گیا پال تو میسٹر ناگ کا شکریہ ادا کرتی ہوئی نہیں تھک رہا تھا جناب نے میری عزت افضائی کی جو یہاں میری دعوت پر تشریف لے آئے میں نے جب اپنے اخبار کے مالک سے کہا کہ میسٹر ناگ آج شام میرے ساتھ ہوتل میٹروں میں کھانا کھا رہے ہیں تو وہ بڑا حیران ہوا خوش بھی ہوا کہنے لگا میسٹر پال اگر یہ بات سچ ہے تو تم اس سے خصوصی سٹوری حاصل ضرور کرنا اور میں کل سے تمہاری تنخواہ میں بھی پچاس پونٹ کا اضافہ کر رہا ہوں جناب یہ میرے لئے بہت بڑی رقم ہے میرے بچے آپ کو دعا دے رہے ہیں ناگ بڑی انکساری سے کہنے لگا بھائی میں تو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں میں نے تمہارے اوپر کوئی ایسا نہیں کیا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کر دیا ہے پال نے ناگ کا ہاتھ تھام کر دبایا اور پھر چوم کر کہا یہ آپ کی عظمت ہے میسٹر ناگ کہ آپ نیکی کر کے اسے جتاتے نہیں بلکہ دریاں میں ڈال دیتے ہیں کھانا لاکر میز پر سجا دیا گیا ناگ اور پال کھانا کھانے لگی کھانا بڑا لذیز تھا کھانے پر بھی پال ناگ سے باتیں کرتا رہا اور اسے بتاتا رہا کہ جنگ کس مقام پر ہو رہی ہے اور جرمن ہر قدم پر شکست کھا رہی ہیں ناگ نے کہا لیکن بھائی فرانس تو سارے کا سارا ان کے قبضے میں چلا گیا ہے فرانس کو ضرور آزاد ہونا چاہیے نہیں تو جب تک فرانس پر جرمنوں کا قبضہ ہے انگلستان کو بھی زبردست خطرہ رہے گا پال نے دل میں سوچا کہ یہ شخص جنگی سیاست میں بھی ہاتھ پا مارنے کی کوشش کر رہا ہے کہنے لگا تم دیکھ لینا میسٹر ناگ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب فرانس پر پھر سے فرانسیسیوں کا پرچم لہر آ رہا ہوگا ناگ نے تشویش کے ساتھ کہا لیکن میں لندن والوں کی حمد کی دات دوں گا کہ جرمن دن میں کئی کئی بار بم برساتی ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں جو ہی دشمن بم برسا کر آگے جاتی ہیں وہ باہر نکل کر آگ بچھانے میں مصروف ہو جاتی ہیں اور گری پڑی دیواروں کے پھر سے مرمت شروع کر دیتی ہیں پال ہنس کر کہنے لگا سر زندہ کوموں کی یہی نشانی ہوتی ہے کھانے کے بعد کافی آگئی یہ لوگ کافی پیتے رہی اور باتیں کرتے رہی کافی کے بعد پال کسی بہانے سے ناگ کو ہوتل کے پہ چھوڑے سویمنگ پول کے پاس لے آیا یہاں وہ ٹیہلنے لگا یہ جگہ ویران سی تھی چاروں طرف کاموشی تھی ناگ نے کہا میرا خیال ہے اب میں واپس چلتا ہوں کافی دیر ہو گئی آپ کی دعوت کا بہت بہت شکریہ جیسے آپ کی مرضی چلیے واپس چلتے ہیں وہ سویمنگ پول کے آخری کنارے سے جا کر واپس پلٹے ہی تھے کہ سامنے سے ایک بیران نے آ کر ناگ سے کہا سر کہ آپ کے پاس لائٹر ہوگا میں اپنا سگار سلگانا چاہتا ہوں ناگ نے جیب سے لائٹر نکال کر اسے جلایا اور آگے بڑھا کر کہا شوق سے سگار سلگاؤ بھائی بیران نے آگے جھک کر سگار سلگایا اور اس کا گاڑا دھوان چھوڑ دیا ناگ کا چہرہ دھویں میں چھپ گیا اس کے زور سے کھانسنے کی آواز آئی اور پھر وہ دھڑام سے گھاس پر گر پڑا بیران نے سگار پھینک کر سیٹی بجائی جھاڑیوں کے اندھیرے میں سے چھ آدمی باہر نکلے انہوں نے ناگ کے موں میں رومال ٹھونسا ہاتھ باؤں رسی میں جکڑے اور اٹھا کر اندھیرے میں کھڑی کار میں لاکر ڈال دیا پھر انہوں نے کار سٹارٹ کی اور اندھیرے ہی میں ان کی کار غائب ہو گئی پول نے ہاتھ جھاڑا جیب سے سگرٹ نکال کر سلگایا اور مسکراتا ہوا ہوتل کی سیریاں چڑھ کر لوپی میں آ گیا بہوشناک کو لیے کار بلیک آؤٹ میں ڈوبے ہوئے تاریخ لندن شہر کی سڑکوں پر ایک جانب بھاگی جا رہی تھی صرف اس کی ہیڈ لائٹس آدھی ڈھکی ہوئی دھیمی دھیمی روشن تھی اور ان کی روشنی دس پندرہ گز آگے سڑک پر پڑھ رہی تھی گاڑی شہر کے مشرقی علاقے میں آ کر ایک طرف گھومی اور پرانے مکان کے گیراج میں آ کر روک گئی گاڑی میں سے ناک کے بہوش جسم کو نکال کر امارت کے ایک تیہ خانے میں پہنچا دیا گیا سب لوگ چلے گئے ان کے لیڈر نے ساتھ والے کمرے میں جا کر فائلس سیٹ آن کیا اور جزیرے کے جرمن کمانڈر سے رابطہ قائم کرتے ہوئے کہا ہیلو چارلی ہیلو چارلی دوسری طرف سے آواز آئی ہیلو چارلی لیڈر نے کہا ناک کو بہوش کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے آگے کیا ہوا بہوش ناک یہاں سے کس طرح فرار ہوا کیا وہ جرمنوں کے قبضے میں چلا گیا ماری اور امبر کہاں چلے گئے یہ سب کچھ جانئے اس ناول کی اگلی قسط میں